نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سنتری و یسیری لی امری و اہلالعقداتم من لسانی یفقخو قولی و جعن لی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی یسلکا علما نافیا رزقا طیبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ حود آیت نمبر سو ذالک من انبائل قرآ نا قصو علیکم من ها قاعم و حصید یہ چند بستیوں کی سر گزرشت ہے اللہ سبحانہ تعالی نے جو سورہ حود کا بنیادی مضمون تھا اللہ اور اللہ کی اور اللہ کے کتاب اور رسول کی اور قوم مان کے جب زندگی گزاروگے تو فلا اور اگر نہیں مانوگے تو ناکامی مختلف طریقے مختلف لوجکس ماضی کے قصے پانچ قوموں کا حال اور اب آگے سے تذکرہ جاری ہے ان میں سے بعض ابھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم ڈھایا تھا اچھا بلہ کا حکم آگیا تو ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہ آسکے اور انہوں نے حلاقت اور برغبادی کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے فیلوا کے اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک سزا ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے وہ ایک دن ہوگا اب اللہ کا اگلا طریقہ ماضی کے قصے سکھانے کے بعد اب مستقبل کی رودات سنائی جاری ہے دیکھو اگر ان تین چیزوں کو مان کے ان کی نہیں مانو گے تو مستقبل میں انجام کیا ہوگا وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں بس ایک گنے چونی مدت اس کے لیے مقرر ہے جب وہ آئے گی تو کسی بات کو کن کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی اللہ یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے اللہ اس دن نیک بخت بنا دینا جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اللہم آجرنا من النار جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہاپیں گے پنکاریں مانے گے اور اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں اللہ یہ کہ تیرا رب ہی کچھ اور چاہے بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے اور جو چاہے کرے رہے وہ لوگ جو انہیں ایک بخت نکلیں گے وہ تو جنت میں جائیں گے ہمیشہ وہاں رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم رہے اللہ یہ کہ تیرا رب ہی کچھ اور چاہے ایسی بخشش ان کو ملے گی جن کا سلسلہ قبھی منقطع نہ ہوگا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جس کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں یہ تو بس لقیر کے فکیر بنے ہیں اسی طرح پوجہ پارٹ کیے جا رہے ہیں جس سے پہلے ان کے باپ دادا کر رہے تھے اور ہم نے ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا جس طرح آج یہ اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات پین نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی ایک فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کے طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کا آمال کا بدلہ پورا پورا دے کے رہے گا وہ ان کی حرکتوں سے باخبر ہے پاسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے وہ ساتھ تھی جو قفر اور بغاوت اور ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ساتھ ایک قدم رہیں جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنا جخنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سر پرست نہیں ملے گا جو خدا سے تمہیں پچا سکے اور کہیں سے تمہیں مدد نہیں پہنچے گی اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر اصل میں کیوں کرو ان الحسنتیز حبن السیاد کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور ان نیکیوں میں سے ایک نیکی اکیم السلاتہ انہ السلاتہ تنہان الفخشائی والمنکر نماز فخش اور منکرات سے روک دیتی ہے یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لئے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں اور سبر کر اللہ نیکی والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکیں ایسے اہل خیر موجود رہے اللہ ہمیں ایسے اہل خیر میں سے بنا دے وہ کیا کرتے تھے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا پیدا کرنے سے روکتے تھے ایسے لوگ نکلے اللہ بتا رہے ہیں کہ ان قوموں کا یہ حال اس لئے ہوا کہ لوگ تو خلط کام کرتے تھے لیکن دوسری وجہ یہ تھی کہ ان قوموں کے اندر کوئی روکنے والے بھی نہیں تھے قدار بن صالب جب اوٹنے کی کونچے کٹنے کے لئے نکلا تھا تو کٹنے والے کا بھی قصور تھا لیکن باقی قوم کا بھی تو قصور تھا کہ وہ خاموش تماشائی بنی کٹی ہوئی کوچوں کو دیکھتی رہی نہ کوئی اٹھا نہ ہاتھ ہلا نہ زبان ہلی نہ قلم چلا تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کیوں نہیں تھے جو فتنے پساد کو رکھتے اب پھر اگر تھے تو ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم تھے اللہ آج ہماری اس بستی میں ایسے لوگوں کو کم نہ کر ان کو زادہ کر دے ان کو کمزور نہ رکھ ان کو طاقت عطا فرما دے اللہ ان کو مغلوب نہ رکھ اللہ ان کو غالب کر دے اللہ ان کو تنہا نہ چھوڑ ان روکنے والوں کا ولی محافظ نگران اور مددکار بن جا اور اللہ ان روکنے والوں کے حق میں اپنی رحمت برقتیں ان کے شامل حال فرما دے اور اللہ ہمیں بھی ان روکنے والوں کی صف میں شامل فرما دے ونہ ظالم لوگ تو انہی انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فرہبانی سے دیئے کہتے اور وہ مجرم بن کر رہے تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق ہی تباہ کر دے حالانکہ ان کے بانشندے اصلاح کرنے والے ہیں یاد رکھئے گا جس قوم کے اندر کچھ اصلاح کرنے والے افراد ہوں اللہ اس بستی کو حلاق نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ایک اور جگہ بھی یہ بات بتائیں گے کہ بستیوں پر عذاب بھیجنے کا طریقہ ایک تو یہ کسی بستی پر عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک نبی موجود اپنے انبیاء کا سلسلہ تو منقطع ہے لیکن دوسرہ طریقہ یہ کہ جب بستی کے اندر استغفار اور اصلاح کرنے والا انصر ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسی بستیوں کو تباہ نہیں کرتا اللہ آج ہمیں وہ انصر بننے کی توفیق قطع فرما دے اللہ بستی کو تباہ نہیں کرتا کہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں بشک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے رہ رویوں سے صرف وہی لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہو اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے اللہ اپنی بخششیں اتا فرما دے اس آزادی انتخاب اور اختیار کے لیے ہی تو اس نے پیدا کیا تھا اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہیں تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری ملی اللہ ہم بھی ان مومنوں میں سے بن جائیں جن کو سورہ خود کے قصوں سے ایمان نصیحت اور بیداری عطا فرما دے رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہیں تو تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو ہم اپنے طریقے پر کام کیے جائیں گے انجامکار کا تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہے سب اللہ کا ہے اللہ کے قبضہِ قدرت میں ہیں اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں جب ساری کائنات کے معاملات اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو تمہیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے تم بھی اسی کی طرف رجوع کرو کیسے؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی حکم دیا گیا اور آپ کے توسو سے امت کے سب پران پڑھنے والوں کو حکم دیا گیا بس اب تو کیا کر تو اس ہی کی بندگی کر اس ہی کی عبادت اس ہی کی عطاعت اس ہی کی فرما برداری کر اور فرما برداری اور بندگی اور عبادت کرنے کے بعد کیا کر اس پر بھروسہ کر جو کچھ تم کر رہے ہو شروع بھی رب کا تعرف کہ وہ خبیر ہے اور اختتام پہ بھی کہ اگر عطاعت کرو گے تو وہ خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے اللہ تو خبیر ہے تیری طرف اپنی بہترین خبریں پہنچانے والے خوش نصیب بن جائیں اللہ جو کریں اس کو قبول فرما اللہ جو نہ کریں اس کی توفیق عطا فرما جو کمی رہے اس کو بخشر سے ڈھام دے اور اللہ جس سے محروم ہے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کہ اصلاح کر کے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق قطع فرما دے سورہ آراد مکہ سورت چھ رکواد اور فورٹی تری آیات پر مشتمل یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے تیرہویں نمبر پر اور نزولی اعتبار سے نائنٹی سکسٹ نمبر پر آنے والی سورت ہے اس سورت کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر تیرہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے آیت وَيُسَبِّهُ الرَّعْدَ بِهَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِّنْ خِیفَتِهِ کہ بادل جو ہیں یہ جو بادل جب گرجتے ہیں جس کی ابھی ہم کو ابھی کچھ تیر پہلے آواز آئی جب یہ بادل گرجتے ہیں تو یہ کیا ہے وہ اور فرشتے یہ اللہ کے خوف سے اصل میں اس کی تسبیق کر رکھے ایک ہوتے ہیں زمانہ نزول اگر ہم دیکھیں تو سورہ رات کا زمانہ نزول قیام مکہ کا آخری دور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات الكتاب والذی انزل الائک من ربک الحق ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون یہ کتاب یہ کچھاب تم پڑھ رہے ہو اتنے دنوں سے جو پڑھ رہے ہو یہ بک یہ سٹوریز یہ سارے قصے کہانیاں جو تم پڑھ رہے ہو یہ کتابِ الٰہی کی آیات ہیں کیسی ہیں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ این حق ہے مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے اللہ کا یہ شکوہ اور اللہ کا یہ تبصرہ بالکل درست ہے اکثریت قرآن کی احقامات کو صحیح طریقے سے مان کر اس کی ماننے پر اب تک راضی نہیں اس کو چومنے والے تھامنے والے محبت عقیدت کے دعوے کرنے والے آنکھوں سے لگانے والے اس کو تاکوں پہ تو سجاتے ہیں اپنے عمل کا زیور بنانے سے بہت حد تک کاثر ہیں اللہ ہمیں ان بدبختوں کی سفت میں شامل نہ فرما دے پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کلام اپنی کتاب کا تعارف اس کے ساتھ یہ تعارف کہ یہ قلام میری طرف سے نازل کیا گیا ہے کس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے اور یہ حق ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا جامعیت سے اللہ نازل کرنے والے نے اپنا تعارف اپنی کتاب کا تعارف اس کے حق ہونے کا تعارف اپنے رسول کا تعارف اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ انسانیت کی اکثریت کا تعارف اور اس کا تذکرہ فرمایا ہے یہ ہے جامعیت قرآن کی پہلی آیت کے اندر اتنا وسی مضمون سمودیا کیا اللہ ہمیں اس کی جامعیت کو سمیٹنے اس کو سمجھنے اور اس سے حکمت کے خزانے اپنانے کی توفیق اتا فرما اللہ نے اپنا تعارف شروع میں ہی کروایا کہ میں نے نازل کیا ہے تو پھر بتایا گیا وہ جس نے جس ذات نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا جس کو اکثریت ماننی رہی ہے وہ نازل کرنے والا ہے پتہ کیسا اس کی قدرتوں کو اس کی طاقتوں کو اس کی صلاحیتوں کو اس کی تخلیق کو دیکھنا چاہتے ہو اللہ اللہ ذی رفع السماوات بغیری آمد ان تراؤنہا ثم مستوال الارش وسخر الشمس والقمرہ قلو یجری لیا جلے مسمع اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا یہ یہ ذات جس کی بات اکثریت اس کے قلام کی بات سمجھنے رہی وہ ذات ہے پتہ کیسی وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو ہی ایسا بنایا کہ بغیر سہاروں کے قائم جو تمہیں نظر نہیں آتے اور بینانے کے بعد وہ اپنے تخت سلطنت پر جلبہ فرمائے اگر اس خالق کی تخلیق یہ بات شاید آپ کو بار ہاں دوہراؤں گی میرے خالق کو پہچاننے کے لیے اگر آپ اس کی واحد ایک ہی تخلیق کو بسارت اور بسیرت کی آنکھ سے دیکھ لیں گے تو خالق کی ہر تخلیق اس کی پہچان اس کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات کی پہچان اور برخان کے لیے کافی اگر آسمان کو آنکھ بھر کے دیکھ لیجئے تو وہ آسمان نیلگوں چادر وہ نیلگوں چادر جو حد نظر تک پھیلی ہے اور ایسے پھیلی ہے اتنی بڑی وہ چادر ایسے پھیلی ہے کہ اگر انسان جب آج چھت بناتا ہے تو ایک حد تک چھت بنانے کے بیونڈ اگر اسے ذاتا ہو جائیں تو پلرز بنانے پڑتے ہیں کولمز بنانے پڑتے ہیں اگر شامیانے کھڑے کیے جائیں تو اس کے نیچے سپورٹس لگانی پڑتی ہیں دیوانے بنانی پڑتی ہیں تو چھت بنتا ہے بغیر دیواروں چھتوں بغیر دیواروں کے بغیر کولمز کے سپورٹس کے پلرز کے ایک چھوٹی سی چھت تو ٹھہرتی نہیں لیکن میرا خالق اتنی بڑی آسمان کی چادر اور وہ کب سے کب تک جب سے زمین بنی تب سے لے کے اب تک اور قیامت تک یہ یہ نیلگوں چادر تنی ہے اور تنی ہی رہے گی اور بغیر کسی سپورٹ کے بغیر احمد انترہ انہاں کوئی ایسا ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آئے اور پھر صرف یہ نہیں یہ چادر ہے بغیر کسی پلر کولم سپورٹ کے اور پھر ایسی ہے اس میں نہ کوئی رخنا ہے نہ سوراخ ہے نہ کوئی جوڑ ہے نہ کوئی ٹانکہ ہے نہ کوئی دھاگہ ہے نہ کچھ ہے نہ فطور ہے انڈلیس دیکھو اور پھر یہ ایک جیسی نہیں یہ دن کو فرق یہ رات کو فرق اس کی حالت فیت اس کی کفیت فرق اس کے رنگ فرق مختلف موسموں میں فرق مختلف بارش کے اندر فرق گرمی میں فرق سردی میں فرق جاڑے میں فرق طوفان کے اندر اس کا رنگ بدلتا ہے کفیت بدلتی ہے اس میں آنے جانے والی مخلوق بدلتی ہے یہ ہے وہ رب جس نے قلام بھیجا ہے کیا اس کی نہیں مانو گے ارے اس کی مخلوق کو دیکھو اس کی تخلیق کو دیکھو اس کی برحان پاؤ اس کا فیضان پاؤ اس کو دیکھو اس کو پہچان کر اس کی سمجھنے کی کوشش کر اس نے اتنی بڑی چادر تانی اور صرف چادر ہی نہیں تانی اس نے اس میں سورج اس میں آفتاب اس نے مہتاب کو یہاں پہ جمع دیا اور جمایا کیسے یہ نہیں کہ جس کا دل کرے جب نہیں اس کا سارا نظام کائنات ایک نظم و زب پر پابت اللہ ہمیں بھی نظم و زب تر تنظیم اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق کتاب فرمائے اس نے آفتاب اور مہتاب کوئی قانون کا پابند بنا دیا اس سارے نظام کی ہر چیز ایک مقرر وقت کے لیے چل رہی ہے سورج ایک وقت آتا ہے ایک خاص انگل سے تلو ہوتا ہے چلتا ہے اپنا کوش تہہ کرنے کے بعد غروب ہو جاتا ہے چاند اُبھر آتا ہے چاند کوش تہہ کرنے کے بعد غروب ہو جاتا ہے کبھی چاند بڑھتا ہے کبھی چاند گھڑتا ہے ہر مہینے کی اس تاریخ کو اتنے ہی سائز میں نمودار ہو جاتا ہے الارجون القدیم کبھی وہ خجور کے سوکھی شاک کی طرح ہے اور کبھی وہ مہتاب وہ چمکتا ہوا چودویں کا چاند ہے اس کا وقار اور اس کا روب اور ایک کا انتظار اور کبھی بڑھتا ہے کبھی ڈھلتا ہے کبھی بڑھتا ہے کبھی گھڑتا ہے یہ ہے تمہارا خدا جو ایک ایک مخلوق کو تمہارے لیے ماتحت تمہارا تابع فرمان کرتا ہے شاید یہ کہ تم اس کے خالق کو پہچان اس کے خالق کو پہچانو اور جیسے یہ ساری مخلوق اس کی اطاعت کرتی ہے تم بھی اس کے مطی بن جاؤ اللہ ہی سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے وہ نشانیاں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے شاید یہ کہ تم اس کی ملاقات کا یقین کرو یہ دیکھو وہ رب جو اتنا کامپلیکیٹڈ اتنا انٹریکٹ سسٹم تخلیق کرتا ہے ایوالف کرتا ہے چلاتا ہے کیا اس کے لئے سب کو مٹانا مشکل ہے اور پھر مٹا کے پھر برحپا پیدا کرنا پھر مشکل ہے ارے یقین کر لو یہ بناتنے والا اس نے اس جنیاں کو بامقصد بنایا ہے امتحان گاہ بنایا ہے بنائے گا مٹائے گا اللہمہ حاسبنا حسابیں اسیرہ آسمان دکھانے کے بعد اللہ نے کہا شاید تمہیں ابھی میری بات سمجھ نہیں آئی آسمان کو دیکھ کے نہیں پہچانے میری زمین کو دیکھ کے پہچان کنسا طریقہ ہے اللہ اپنی پہچان اپنے قلام اپنے رسول کی پہچان کروانا چاہ رہا ہے ابتدائی آیت میں اللہ نے اس کا تعرف کروایا اور اس بات کو سمجھانے کے لئے اب کنسا طریقہ چار طریقے میں نے کل بتائے تھے نا اپنی ذات کی نشانیاں کائنات کی نشانیاں ماضی کے کس سے مستقبل کی داستان یہ کونسا طریقہ ہے اللہ اللہ ان تین جیزوں کی پہچان کروانے کے لئے رب آج اپنی کائنات کی نشانیاں دکھا رہا ہے کیا کھول آنک زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو سرادے آسمان دکھایا گیا نا ابھی تمہیں شاید میری پہچان نہیں ملی اچھا چلو زمین دیکھ لو وہ سر پر پہلے ہوئے آسمان کی نیلگو چادر سے اس کے بدلتے رنگوں اور اس کے دن اور رات سے تمہیں اگر میری پہچان نہیں ملی تو زمین کو دیکھ لو وہی ہے جس نے زمین پھیلائی کیسے پھیلائی حد نگاہ تک پھیلائی اور پھر اس نے کیا کیا اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گھاڑ دیئے آپ کو پتہ ہے کہ یہ زمین یہ قرآن عرض اس سے زمین پھٹ کے الگ ہوئی تھی کہ سائنس بتاتی ہے قرآن بتاتا ہے سب ایسے بتاتے ہیں انیشلی زمین کیا تھی ایک آگ کا گیسوں کا ایک بہت بڑا سا گولہ تھا گھومتی رہی گھومتی رہی کچھ تھنڈی ہو گئی اس کے بعد کیا بن گیا لیکویڈ مایا بن گئی اس کے بعد اور تھنڈی ہو گئی نیم ٹھوس یا سیمی سالڈ ہو گئی اب جب یہ گھومتی تھی اپنے مہور اور مرکز کے گھر تو کیا ہے ذرا سیمی سالڈ نیم ٹھوس تھی کبھی ایک طرف ڈھلکتی تھی کبھی دوسری طرف ڈھلکتی تھی اس کے پورے وزن کو توازن دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین کے گھومنے کی گردش کو وابل کرنے سے آپ نے دیکھا ہے کبھی ٹائرز جو ہیں وہ وابل کرنے لگتے ہیں کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس توازن سے نہیں گھومتی تھی اس کے اوپر بسنے والے اس کے جھٹکوں کو شاید محسوس کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حرکت کو سمود کرنے کے لیے اس میں توازن دینے کے لیے تاکہ اس کا وزن برابر ہو جائے اس زمین کی سطح پر مختلف جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے کھونٹے گار دی کچھ جگہوں کو اونچا کر دیا کچھ کو نیچا کر دیا اب جب پہاڑ گاڑ دیے تو زمین کے کچھ حصے اونچے ہو گئے ان اونچے حصوں سے جب پانی بہنے لگا اگر زمین سے برابر ہوتی تو کیا ہوتا ایسا ہے میرا خالق ایک کام کرتا ہے اور مختلف مقاصد اس سے تہہ کرتا ہے اس پہاڑوں کو کھونگاڑا اس نے اس زمین کو توازن اور اس کے وزن کا برابر کرنے کے لیے لیکن ساتھ ہی ان گاڑے ہوئے پہاڑوں کو دریاؤں کے بہنے اور تسلسل کا ذریعہ بھی بنا دیا زمین کے حسن کا اور بہتی ہوئی ندیوں کے جاری ہونے کے حسن اور آپ پاشی اور زراد کی کھیتی باڑی کا ذریعہ بھی بنا دیا اللہ نے فرمایا اس نے میں نے پہاڑوں کے کھونٹے گاڑے اور پھر کیا کیا اور دریاؤں بہا دیے سبحان اللہ کتنا رب کتنا توازن کتنا کنٹرول کتنی زبردست تخلیق کتنا زبردست علم اللہ اپنی پہچان عطا فرما اللہ اپنے دیئے علم کی قدر کرنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اللہ نے دریاؤں بہا دیے اور پھر کیا کیا اس دریاؤں کے اندر اس نے ترہا ترہا کے اسی زمین پر اسی سینے پر ان بہنے والے پانیوں کی سیرابی کے ساتھ اس نے پھلوں کے جوڑے پیدا کر دیے دیکھ رہے ہیں قرآن کا رب اور دیکھ رہے ہیں میرے رب کی تخلیق کا رب پھلوں کے جوڑے پہتا کر دیے اچھا ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی چلو اس زمین اور آسمان کے رب کو دیکھ لو آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو دیکھ لو کائنات میں کچھ چیز بے رب نہیں یہ زمین اور آسمان بھی مربوط ہے وہ ہی ہے اس زمین اور آسمان کے درمیان کرتا ہے وہ زمین اور آسمان کے تعلق سے دن اور رات تاری کرتا ہے آسمان کی کچھ کیفیتیں آتی ہیں سورج آتا ہے دن ہو جاتا ہے زمین پر سورج آتا ہے چاند آ جاتا ہے اس زمین کے اوپر کیا ہے رات آ جاتی ہے اللہ کی ساری تخلیق ساری قدرت اللہ کے حکم کی پابند ہے مربوط ہے متحد ہے اور ایک اتاعت خدا بندی کرنے کی پابند ہے تم بھی کیا بن جاؤ تم بھی اس رب بیواخد کے حکم کے آگے متحد بن جاؤ تم ایک ہو جاؤ اور اس ایک رب کے پابند ہو جاؤ اللہ 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 اپنے ایک ہونے کا ایمان اتا فرما کہ اپنی اتاعت کی توفیق اتا فرما دے ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اچھا اور دیکھو دیکھو اس زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں زمین پر کبھی غور کیا زمین پر کوہستان بھی ہیں ریگستان بھی ہیں تاکستان بھی ہیں نخلستان بھی ہیں سپر موجود ہے زمین پر ایک جیسے تو نہیں فرق فرق علاقے فرق فرق خطے اگر میں آپ کو دعوت دوں کہ یہاں سے لے کے ذرا مری کے کوساروں لہور سے لے کے ذرا مری کے کوساروں تک سفر کا تذکرہ تو کیجئے تو یہ زمین کیسے بدلتی ہے اپنے رنگ اس زمین پر اگنے والے پھل پودے کیسے بدلتے ہیں اپنے رنگ اور اپنی خیتیں اور اپنے ساکھ گزرتے ہیں کچھ دیر دور تک حد نگاہ زرخیز ہموار میدان کالی سیاہ زرخیز مٹی سونا اگلتی یہ زمین اس کے سینے پر لہلہاتی ہوئی کھیتیاں سڑکوں پہ جائیں دائیں بائیں وہ سرسبز باغ اور وہ سیاہ رنگ کی مٹی اور سیتے ہموار میدان تھوڑی دیر کے بعد جائیں یہ آپ جہلم اور سبی اور انلاکوں میں پہنچیں اکدم سے زمین کے خطوں کا رنگ بدل جاتا ہے ساخت بدل جاتی اونچے نیچے پہاڑ اور یہ پہاڑ کیسے ہیں خوشک خوشک بلکل زرد رنگ کے کہیں کہیں ان کے اندر پتھر کوئی نابطات نہیں اللہ یہ کہ کچھ ہلکی سی خاردار جھاڑیاں ہیں کوئی سبزہ نہیں لیکن ان کے اندر ایک اپنا وقار ہے اس سے اتریں پھر چھوٹے چھوٹے اونچے اونچے پہاڑ اور سرسبز علاقہ لیکن اب وہ ہموار میدان نظر نہیں آئیں گے اب مٹی کا وہ رنگ نظر نہیں آئے گا نابطات نظر نہیں آئیں گے کچھ دیر کے بعد وہ مری کے کوہزار شروع ہو جائیں گے پودے بدل جائیں گے اتنے اتنے خوبصورت پہاڑ ان کا رنگ بدل جائے گا مٹی کا رنگ بدل جائے گا آسمان کا رنگ بدل جائے گا ہوا کی خوشبو بدل جائے گی پودوں کی ساخت بدل جائے گی وہ پودے قدے آدم بن جائیں گے یہاں کے پودے فرق تھے وہاں کے پودے فرق تھوڑی دیر اور اوپر چلے جائے گے تو پہاڑوں کی ساخت برفیلی پوشیدہ چوٹیوں سے مدل جائے گی یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے تم کس رب کے حکمات کو نہیں مانتے اس کے تو زمین کے ٹکڑے بھی کیسے ہیں کہ وہ سب فرق فرق ہیں لیکن جدہ جدہ ہونے کے باوجود جڑے ہیں ارے تمہاری سوچیں فرق ہیں تمہاری ذاتیں فرق ہیں تمہاری برادریاں فخت ہیں تمہارے مزاج فرق ہیں تمہاری عادتیں فرق ہیں تمہاری خسلتیں فرق ہیں شاید تمہارے کچھ فرقیں تمہارے مسلک بھی فرق ہوں گے لیکن ان زمین کے ٹکڑوں پر بسنے والوں ایک ہو جاؤ ایک رب کی مخلوق ہو ایک نبی کی امت ہو ایک قرآن کو تھامنے والے ہو مختلف رنگوں کے باوجود کیا کرو اپنی اس فرقہ واریت کو ختم کر کے ایک ہو جاؤ ایک ہو گئے انگوروں کے باغ میں کھیتیاں ہیں کھجوروں کے درخت ہیں جس میں کچھ حکیرے ہیں کچھ دورے ہیں سب کو ایک ہی پانی پہلاتا جاتا ہے رب سبحان اللہ کبھی غور کیا ایک ہی مٹی ایک ہی ہوا ایک ہی پانی ایک ہی وہ سورج کا چراغ ایک ہی روشنی ایک ہی دھوپ سارے کے سارے پودوں کو پڑتی ہے ایک ہی پانی سب کو ملتا ہے اور سب سب کے پودے فرق کہیں وہ چھوٹے انگور کہیں وہ بڑے سے تربوز کہیں وہ آم کہیں وہ خمانی کہیں وہ ایک پھل کہیں وہ دوسرا پھل جن کے رنگ بھی فرق جن کے ذائقے بھی فرق جن کی خوشبو بھی فرق جن کی تاثیر بھی فرق جن کی لذب بھی فرق جن کا سب کچھ فرق اللہ نے فرمایا ہم مزے میں کسی کو بہتر بناتے ہیں اور کسی کو کمتر بناتے ہیں ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اللہ صاحبِ عقل بنا دے اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے یعنی اللہ کی اتنی پہچان دیکھنے اللہ کی اتنے قدرتیں دیکھنے کے بعد تمہیں ابھی بھی اس بات پر تعجب ہے کہ اگر کہا جائے کہ کیا ہم پھر سے زندہ ہوں گے اور یہ بات پر تعجب کرنے کے بجائے تو ان لوگوں کی بات تعجب کے قابل ہیں جو کہتے ہیں رب کی اس چیزیں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں جب ہم مر کے مٹی ہوں گے تو کیا ہم نہیں سرے سے پیدا ہوں گے وہ رب جو ایک مٹی سے ایسے پودے نکالتا ہے کہ کوئی بڑے کوئی چھوٹے کوئی چوڑے کوئی پتلے جس کے پتے سب سبز ہونے کے باوجود ان کی سبزی کا رنگ فرق ہے پتوں کی شکل فرق ہے کوئی پتلے ہیں کوئی چوڑے ہیں کوئی سیاہ فام ہے کوئی پرائٹ گرین ہے کوئی نوکیلے ہیں کوئی لمبے ہیں وہ رب جو ایک ہی مٹی میں سے اتنے متفرق پلانٹس اور پودے نکال سکتا ہے اتنے متفرق سبزی اور نبتات نکال سکتا ہے کیا وہ اس مٹی میں سب کو غرق کرنے کے بعد ان انسانوں کو دوبارہ دوسرے سرے سے اٹھانے سکتا اٹھانے کی بعد حیرت طلب نہیں ہے ناماننے والوں کی بات پر زیادہ حیرت ہونی واجب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں توق پڑے ہیں کون سے توق ہیں ارے ان کے گلوں میں دنیا کی محبت کے توق ہیں ان کے گلوں میں دنیا کی محبت کے ان کی زد کے ان کی ڈھٹائی کے ان کی سرکشیوں کے اور ان کے تقبر کے توق ہیں جس کی وجہ سے ساپ کچھ دیکھنے سننے کے باوجود ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ وہ لوگ ہیں یہ جہنمی ہیں اللہمہ اجرنا مدننا جہنم میں خمیشہ رہے یہ لوگ بھلائی سے پہلے بھلائی کی جلدی مچا رہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روز پر چلے تھے ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں کہاں سورہ یہود میں ہی ہم نے پڑھی حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی نیادیوں کے باوجود ان کے ساتھ جشم پوشی سے کام لیتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے یہ لوگ جنہوں نے تمہاری باتیں ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانے کیوں نہیں اتری اللہ نے پہلی آیت میں اپنا اپنی کتاب اور اپنے نبی کا تعارف کروایا تھا پھر اس کے پر بزاہد سے اللہ نے اپنا محصیت خالق اور اپنی کائنات کا تعارف اب دوسرا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان پر آنے والے اترازات کا تعارف تم تو محض قبردار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لئے رہنما اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے موزہ مانگتے ہو ارے موزے چاہتے ہو موزے تو تمہارے دائیں بائیں موجود ہیں اللہ اللہ کا موزہ دیکھو اللہ ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے کیا یہ اللہ کا موزہ نہیں ایک حاملہ ایک حاملہ عورت یا ایک حاملہ جانور ایک حاملہ پرندہ جو بھی حمل سے ہیں ہر چیز سے واقف ہے جو اس میں بنتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے وہ خبیر اس سے بھی واقف ہے ہر چیز کے لئے اس کے ہاں ایک مقدار ہے وہ پوشیدہ ظاہر ہر چیز کا عالم ہے وہ بزرگ ہے ہر حال میں بیالہ تر ہے تم میں سے کوئی شخص خاضور سے بات کرے یا اہستہ کوئی رات کے تاریخ میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو اس کے لئے ساب برابر ہے کیوں ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران ہے جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بال کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حکم سے کچھ نگران ہے جو میرے بندوں کی نگرانی کر رہے ہیں یہ کونسے نگران ہے جن کا تذپرہ کیا جا رہا ہے دو قسم کے نگران اس آیت سے ثابت ہیں ایک تو وہ فرشتے جو واقعتا ایک تو وہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعتا اپنی مخلوق کے جسم کے ایک ایک عزف کی حفاظت کے لئے مقرر کیے وہ نگران محافظ فرشتے جو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں اور یاد رکھے گا یہ صرف اللہ کے فرما بردار اتات کیشوں کے نہیں اللہ کے ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں کیونکہ انسان کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق اللہ نے زمین میں جس مخلوق کو خلیفہ بنایا تھا بہترین ساکھ نے بنایا تھا اپنی اس بہترین مخلوق کی حفاظت کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کی اور یہ فرشتے کیا تھوڑی اعتاداد آپ جانتے ہیں نا اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ فرشتے جو تواف کرتے ہیں بیت المامور کا ان کی تعداد کتنی ہے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ کرنے کے لئے بس یہی حوالہ کافی ہے بیت المامور کا تواف ایک دن ستر ہزار فرشتے کرتے ہیں اور جس فرشتے نے ایک دفعہ تواف کیا اس کی باری نہیں آئی ہے اتنے کثیر ہیں میرے رب کے فرشتے جس کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کو میری اور آپ کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے تو مجھے اتنے کثیر فرشتے تسبیح بھی کر رہے ہیں سجدے بھی کر رہے ہیں سجدوں کی اور تسبیح کی ضرورت مجھے ہر آپ کو ہے اپنی نجات کے لئے تربیت کے لئے اپنی فلاح کے لئے تو اتنے کثیر فرشتوں میں سے اللہ نے ہر اپنے انسان کی حفاظت کے لئے فرشتے مقرر کیے ہیں کیسے پتہ چلے فرشتے ہیں کیا ہے جواز میں بس اوقات یہ مثال دیتی ہوں شاید آپ کو بات سمجھ میں آجائے آپ نے بس اوقات ہوتے ہیں کہ سڑک پہ جاتے ہوئے ایک ایکسیڈنٹڈ گاڑی یا کوئی ایسی چیز نظر آتی اور آپ دیکھتے ہیں آپ وہ بکل سمیشٹ اپ ہوتی ہیں اور دیکھ کے وہ لگتا ہے کہ اس گاڑی میں سے بس اوقات ہم کہتے بھی ہیں اس میں سے تو شاید کوئی بھی نہیں بچا ہوگا اور واقعہ دن دیکھیں اس گاڑی کا حال دیکھ کے لئے لیکن ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ الحمدللہ اس گاڑی کا ڈرائیور اور اس گاڑی کے سارے باشیندے جو تھے اور ایسے خیریت اور آفیت سے نکل آئے کہ آنسکیشٹ بالکل کسی کو کوئی ایک بال بھی بکا نہیں ہوئی یہ کہاں سے بچ گئے تھے وہ گاڑی تو بالکل سمیش اپ ہوگی تھی بچانے والے کون تھے وہ جو محافظ نگران فرشتے ہیں بس اوقات وہ بچا لیا کرتے ہیں بے اذن اللہ اسی طرح ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہر ایک شخص کی آنکھ کے لئے ایک آنکھ کے لئے دونوں آنکھوں کے لئے الگ الگ سات سات نگران فرشتے مقرر کی ہیں دائیں کے لئے سات اور بائیں کے لئے سات نگران فرشتے اللہ کے نزدیک یہ میری آنکھ کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا انام ہے میرے رب کا پہلے اس نے وہ جو چوٹا سا گیند بنایا بزات خود کاش میں کبھی آپ سے اس آنکھ کی پوری کی پوری فیزیولوجی اور اس کی تخلیق اور اس کا سٹرکچر بیان کر سکتی اور آپ کو سمجھا سکتی کہ یہ آنکھ میرے رب کی کتنی زبردست تخلیق یہ آنکھ کا اتنا چوٹا سا منہ سا بال بنا کے اس نے ہڈی کے ایک خال کے اندر رکھا اس کو آئی لیڈز کی کور کے ساتھ اس کی ڈبیا کو بند کر کے پلکوں کی جھالر کے ساتھ مزید اس کی حفاظت کی اس کو تر رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے پانی کا وہ چھوٹا سا آنسوں کا وہ پمپ بنا دیا ہلکا سا گرد و غبار آتے تو پلکیں ڈھانپ لیتی ہیں وہ پانی بہ کے اس کو صاف کر دیتا ہے اللہ نے اس کی حفاظت اللہ نے اس کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالی نے اس کی صفائی اور طہارت کا اتنا خوبصورت انظام کرنے کے بعد پھر ساتھ ورشتے اس کی حفاظت پر مزید مقرر کر دیئے وہ رب جو اس کی حفاظت اور اس کے خیال کا اتنا اتمام کرتا ہے مجھے بتائیں کیا آنکھوں والا صاحب خود اس کی حفاظت نہ کرے تو کیا یہ نشکری نہیں ہے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا اللہ کا حق ہے اور جو اپنی اس آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا وہ امانت میں خیانت کرتا ہے یاد رکھئے کہ آنکھ کی امانت کی ادائیگی کا حق یہ ہے دیکھو تمہاری آنکھ تمہاری نگاہ اگر کسی ایسے نظارے پر ایسی تصویر پر کسی ایسے منظر پر کسی کی ایسے جسم کے حصے پر پڑ جائے کہ تمہارے لیے دیکھنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ نگاہ یہ نگاہ تو ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ہیں پہلی نگاہ جائز ہیں دوسری نگاہ حرام ہے نگاہوں کو جھکا لیا کرو نگاہوں کو ضبط میں رکھنا نگاہوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا دیکھنا ہے کوئی چیز جو میرا رب میری اس آنکھ سے دیکھنا جائز نہیں سمجھنا کوئی نظارہ کوئی فلم کوئی ڈراما کوئی قصہ کوئی ایسی چیز کوئی کسی شخص کے جسم کا ایسا ٹکڑا وہ فلم میں ہے وہ ڈرامے میں ہے وہ قصے میں ہے وہ کہانی میں ہے وہ تصویر میں ہے وہ عملی زندگی میں ہے اس کو دیکھنا یہ آنکھ کی حفاظت کا تقاضی نہیں ہے اگر کوئی ایسی نظاروں کو دیکھ کر محضوظ ہو رہا ہے تو یہ وہی ہے کہ انسان اپنے تمام حواظ کے ساتھ زنا کرتا ہے دلچسپی سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے اللہ اس زنا سے اس قوم کو بچا لے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ فرشتے آنکھ کے لیے اور پھر یہاں پہ جو نگران کا تذکرہ کیا جا رہا ہے نگران سے مراد کرامن کاتبین بھی ہے یہ وہ کرامن کاتبین ہے جو کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے آمال کی کتابت اور لکھت پڑت کی حفاظت کرتے ہیں حافظ نگران فرشتوں سے وہ فرشتے بھی مراد ہیں کیسے حفاظت کرتے ہیں اللہ نے تو ان کو لکھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ تم نے ان کے آمال کیسے لکھنے ہیں انشاءاللہ اس پر پھر مزید وضاحت سے بات ہوگی لیکن وہ لکھنے والے یاد رکھئے گا اللہ کے بڑے مستعیتیں بڑے فرما بردار ہیں اور جو ہی میں اپنی صبح کرتی ہوں تو اپنی صبح سے لے کے اپنی رات تک یہ بات پندل سے باندھ لیجئے کہ صبح سے لے کے اپنے رات کے سونے تک میرا ہر عمل ان کرامن کاتبین کو ایک عملہ دے رہا ہوتا ہے میری ہر ایکٹیوٹی میرا ہر جملہ میرا ہر لہجہ میرا ہر طریقہ میری چان پہننا اوڑنا اخلاق ڈیلنگز میری عبادات ادائیگی یا کمیہ حسن سلوک یا بد سلوکی حسن معاملات یا برے معاملات یہ سب ان کرامن کاتبین کو ایک ڈکٹیشن ہے ایک عملہ ہے جو میں اور آپ روز صبح سے شام تک کرواتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان سے ایک حرف پہ نکلتا ہے اس کو لکھنے کے لئے میرے پاس بڑے حاضر باش فرشتے موجود صبح سے شام تک ہم ڈکٹیشنز کرواتے رہتے ہیں وہ مستعبی سے ایک ایک عمل کسی کو غصے سے دیکھا وہ بھی انہوں نے لکھا کسی کو مسکرا کے دیکھا انہوں نے وہ بھی لکھا کوئی نماز کے لئے جھکا لکھ دیا گیا کوئی عیادت کے لئے خیر خواہ گیا لکھ دیا گیا کسی نے عیبت کی لکھ دی گئی کسی نے اچھا مشورہ دیا قطب کر دیا گیا سب کچھ لکھا جاتا ہے رات کا وقت ہوتا ہے اس دن کا صفہ الٹ دیا جاتا ہے روز رات کو صفے الٹے جاتے ہیں ہر دن کی کتاب بد کی جاتی کب تک یہ کتاب کب تک کھلی رہتی ہے اس دن تک ان کرامن کاتبین نگران فرشتوں کی ڈیوٹی ہمارے آمال کی نگرانی کب تک ہے ایک دن قلو نفس انزائی قطو الموت کیا ہوگا جس دن ملق الموت آ جائے گا پھر یہ قرامن کاتبین اس کتاب کو بند کر دیں گے اس کتاب کے بند ہونے سے پہلے اس کے ورک کے الٹنے سے پہلے روز رات کو اور قسرت سے ہر دن ہر خفتے ہر مہینے ہر گزرتے وزار قسرت سے اس کتاب کو پاک ساپ ستری رکھنے کے لیے قسرت سے استغفار کیا کریں اللہمہ جعلنے من التوابین و جعلنے من المتطاقرین اس کتاب کو صاف رکھیں ایک دن ایک دن ملق الموت کے آنے پر جب یہ بند ہو جائے گی قرامن کاتبین کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی اگلے فرشتوں کی کام شروع ہو جائیں گے اب یہ کتاب کس دن کھلے گی یہ کتاب یہاں ترکھیے گا پھر اس دن کھلے گی جب میں تنہا اپنے رب کے سامنے خاضر ہوں گی میرا رب اپنے عش پر مستوی ہوگا اور پھر وہ مجھے کہے گا پڑ آج تو اپنا عمال نامہ پڑھنے کے لئے کافی ہے اس دن کچھ بدبخت کہیں گے ہاں یہ کیسی کتاب ہے اس نے تو میری کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں چھوڑی یاد رکھئے گا نہ چھوٹی چھوڑے گی نہ بڑی چھوڑے گی نہ آگلی چھوڑے گی نہ پچھلی چھوڑے گی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وہ دن اور اس کی ملاقات یاد رکھے اس کی فکر اپنانے کی توفیق کتاب فرما اچھا اچھے عمل ثبت کرنے اور برے عمال سے بچنے اور اگر ہے تو ان کا استغفار کسرت سے کرنے والا بنا دے استغفر اللہ ربی من کل زمبن و تو بولئی اللہ مغفی لنا و رخم نا و جبر نا و احتنا و عاف و رزقنا رب بغفر و رحم و انتا خیر و رحم اللہ فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی کی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اصاف کو نہیں بدلتی اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لینا تو پھر کسی کے ٹالے سے نہیں دل سکتی اور نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددکار ہے وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشیں خوف کیا ہوتا ہے بجلی کہیں گر جائے گی یا پتہ نہیں بارش کتنی بھاری آئے گی ہماری فصلوں کو ترباہ پانی سے لدے وے بادل اٹھاتا ہے اور باردوں کی گرچ وہ کیا کرتی ہے یہی ابھی جو میں نے آپ شروع میں بتایا وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اللہ قرآن میں کہتے نا کہ میری ساری مخلوق میری تسبیح کرتی ہے لا یفق تسبیح حم لوگوں کو ان کی تسبیح نہیں سمجھ آتی اللہ کی حمد اللہ کی حمد و سنہ اس کی پاکی اور بڑائی اس کی ساری مخلوق کرتی ہیں ہاں ان کی حمد و سنہ اور اس کی تسبیح کے طریقے فرق ہیں انداز فرق ہیں لب و لہجے فرق ہیں اللہ سنتا ہے میں اور آپ نہیں جانتے اور سنتے جس نے سنا ہے وہ سن لیتا ہے اللہ ہمیں قصرت سے تسبیح اور ذکر کی یہ نعمت عطا فرماتے اور صرف یہ بادلوں کی گرج تسبیح نہیں کرتی فرشتے بھی اس کے حیپت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں فرشتوں کی تسبیح کون سی ہے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ یہ ہے فرشتوں کی تسبیح بجلیوں کو بھیجتا ہے بس اوقات انہیں جن پر جاتا ہے جب لوگ اللہ کے بارے میں جھگر رہے ہوتے اس کی جال بڑی سفر تست ہے اسی کو پکار نا پر حق ہے پکار نا ہے تو یہ رب جس کا تعرف کروایا جا رہا جس رہی وہ دوسری ہستیاں جن کو چھوڑ کر یہ لوگ پکار تے وہ تو ان کی دعاوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے ان کو پکار نا تو بلکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلائیں اس سے درخواست کریں کہ تو میرے مو تک پہنچ جا حالان کہ پانی تو اس تک پہنچ نے والا نہیں بس اسی طرح کعپروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیرے بے خدف وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور ہر چیز سجدہ کر رہی ہے اللہ نے فرمایا پکارنا صرف اللہ ہی کو برحق ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو مالک الملک کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے حاکم کسی بڑے سے بڑے مالک کو پکارنا بیکار ہے وہ ایک واقعہ بھی آتا ہے ایک بادشاہ تھا وہ بادشاہ کسی دن شکار کی غر سے اپنے محل سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا جنگل میں گیا اور شکار کرتا پیاسا ہو گیا کھانے اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر جب چلنے لگا آگے گیا تو ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی چرواہے سے پانی مانگا اس سے کھانا مانگا چرواہے نے اس کی مدد کی کھلایا بھی پیلایا بھی اب یہ چرواہہ اس بادشاہ کا کیا تھا محسن بن گیا تھا محسن کے احسان کا اطراف کرنا اور محسن کے احسان کا بدلہ دینا یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات اور میرے رسول کی سنت کا نمونہ بھی ہے اور یہ محسن وں کوئی حاجت ہو تو بلا بلا تردد میرے پاس آ جانا شاید کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ ادا کر سکوں شاید کہ میں تمہاری معاونت کر سکوں اب ہوا کیا یہ بادشاہ اپنے محل میں واپس گیا اس چرواہے کا نام اور اس کے حلیے کا تعریف اپنے دربانوں سے کروا دیا اور مطمئن ہو گیا اور تاقیت فرما دی کہ جب یہ آئے گا تو اس کو روکا نہ جائے اس کو میرے پاس پہنچا دیا جائے دن گزرتے گئے ایک دن چرواہے کو کوئی حاجت پڑی اور اس نے بادشاہ کے محل میں جا کر اپنی حاجت بیان کرنے کی نیت اور ارادہ تو کیا لیکن جب پہنچا اس کو روکا تو نہ گیا لیکن انہی دنوں میں کچھ معاملہ بادشاہ کے ساتھ ایسا پیدا ہو چکا تھا کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ کا بیٹا ولی وہ شدید بیمار تھا بستر پر پڑا تھا اور بیمار بیماری کی شفا جو تھی وہ ہو نہیں رہی تھی تبیبوں کو اس کے مرض کی خبر مل نہیں رہی تھی دمائیں اثر کر نہیں رہی تھی اللہ سبحانہ تعالی جن جن کے جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالی جن جن کے جو مریض ہیں اللہ ان کو شفا اتا فرماؤ اللہ ان کو شفا کامل آجل عطا فرما اللہ بیماریوں کی طبیبوں کو پہچان بھی عطا فرما دے اللہ دعاوں کو اب شفا کا ذریعہ بھی بنا دے اور اللہ بیماریوں کو ایسے دور فرما دے شافی کہ بیماریوں کا شائعبہ بھی نہ رہے آج بھی میری جن بینوں نے بیماریوں کی دعا جو ہے یہ یہ جائے نماز پر بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ کے حضور گریوں یاری کر کے اپنے بیٹے کی شفا کی دعائیں مانگ رہا تھا جر وہاں این اس حالت میں پہنچا جب یہ حاکم احکم حاکمین کے آگے جھولی پھیلا کے گریوں زاری کر رہا تھا کچھ دیر تو وہاں کھڑا رہا پھر بادشاہ کی کیفیت دے کے پلٹ گیا دربانوں نے روکا اس نے رکنے سے انکار کر دیا بادشاہ نماز پڑھنے اور دعا کرنے کے بعد جب اپنے دربار میں پہنچا دربانوں نے خبر دی وہ وہ چرواہ آیا تھا اور پلٹ گیا ہم نے روکا نہیں روکا بادشاہ نے پیچھے ارکار بھیجے اس کو بلایا گیا اس کو حاضر کیا گیا بادشا نے پوچھا بتاؤ حسن کیا کام تھا کس غر سے آئے تھے اس نے کہا بادشاہ سلامت لے کر تو آپ کے پاس اپنی حاجت آیا تھا مانگنے تو آپ سے مدد آیا تھا کروانے تو آپ سے کام آیا تھا لیکن اے میرے حاکم میں نے دیکھا کہ آپ اپنے سے بڑے اصل احکم الحاکمین سے مانگ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ سے مانگنے کی بجائے میں بھی اسی احکم الحاکمین ہی کے سامنے جھولی کیوں نہ پینا اصل قادر اصل مجیب اصل دعاوں کو سننے والا اور بلاؤں کو ٹالنے والا وہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا اور اللہ اپنا ہی محتاج رکھنا اللہ اپنے علاوہ کسی اور کا نہ بنانا اور اللہ اپنا بنا لینا اللہ اپنا بنا کے تھام لینا اپنے ساتھ لگا لینا اپنی رحمت سے دھاپ لینا اپنی بخش شطاب فرما دینا جنت سے جنت کی داخلے اور جہنم سے نجات کا پروانہ بھی عطاب فرما دینا اللہ نے فرمایا وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز تاؤعن کرخن سجدہ کر رکھی ہے اور سب چیزوں کے سائے بھی اس کے آگے سجدہ کر کے جھک رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن انریول کرتے ہیں جو شاید بس وقت میں پتا ہی نہیں تھا کیا اس سے پہلے قرآن پڑھنے سے یہ پہلے پتا تھا کہ یہ بادلوں کی تسبیح کا طریقہ ہے اور کیا اس سے پہلے پتا تھا کہ یہ جو سائے کبھی ادھر گرتے کبھی ادھر گرتے آپ پھر جب سائے زوال سے سورج مغرب کی طرف آتے تو سائے جو ہیں وہ مشرق کی طرف چلے جاتے اور سائے بڑھتے بھی ہیں گھڑتے بھی ہیں وہ سورج کی حوالے سے تو لہٰذا یہ تو ہمیں قرآن پڑھنے سے پہلے پتا ہی نہ تھا کہ یہ سائے ہر انسان کا سائے اصل میں جب یہ ادھر گڑتا ہے کبھی چھوٹا ہوتا کبھی بڑا ہوتا تو یہ کیا ہے یہ تو اصل میں انسان تیرا سائے بھی اللہ کی آگے سجدہ ریز ہوتا ہے اے ابن آدم تیرا تو سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتا کیا تو نہیں چھکے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر سجدے کی فضیلت اور ساری کائنات کے سجدہ ریز ہونے کا تذکرہ فرما رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرماتے اور آپ نے فرمایا میں آسمان کے چرکنے کی آواز سن رہا ہوں کیا تم نے سنی صحابہ نے فرمایا آپ وہ سنتے ہیں اللہ کے حکم سے جو ہم سن نے قاسر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آسمان کے چرکنے چرکنے کہتے ہیں کہ جب لکڑی کی دو سرفسز آپس میں تکراتی ہیں اور ایک کریکنگ کی آواز آتی ہے آپ نے فرمایا آسمان چرکنے ہی کے لائق ہے کیونکہ آسمان میں کوئی چار انگلیوں کے برابر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو میرے اور آپ کے سجدوں کی ضرورت میرے رب کو نہیں ہے قصیر فرشتے سجدہ کرتے ہیں قصیر فرشتے تسبیح کرتے ہیں ساری مخلوق چرند پرند حیوانات نہ بتا تسبیح بھی کر رہے ہیں سجدے بھی کر رہے ہیں جھک بھی رہے ہیں عطاق بھی کر رہے ہیں فرما برداری بھی کر رہے ہیں بندگی بھی کر رہے ہیں عبادت بھی کر رہے ہیں بندے اختیار تجھے دیا گیا ہے تو بھی اپنے اختیار کو بندگی عطاق اور سجدوں اور تسبیحات سے آراستہ کر سجدہ افضل عبادت ہے سجدہ بہترین عبادت ہے بندے کے لیے اللہ کے ہاں ایک بہت پسندی داخل ہے سجدہ کب کب کیا جاتا ہے سجدہ مختلف حالتوں میں ہر نماز کی ہر رکعت کے رکوع کی تکمیل پہ کیا جاتا شکرانے کا بھی ہے حاجت کا بھی ہے استغفار کے لیے بھی ہیں دعاوں کے لیے بھی ہیں اور سجدہ اللہ کی محبت میں بھی کیے جاتے ہیں اور سجدہ تلاوت کی شکل میں بھی کیے جاتے ہیں سجدہ کیسے ہوتا ہے حدیث بتاتی ہے آپ نے فرمایا مجھے سات آزا پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا سات آزا کون سے آپ نے فرمایا پیشانی اور حدیث میں آتا ہے کہ پیشانی کے ساتھ اپنے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا پھر آپ نے فرمایا دونوں ہاتھ گھٹنے اور پاؤں یہ سات آزا ہیں جس پر سجدے کا حکم دیا گیا اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا یہ جو سجدہ ہے اس میں آپ نے پڑھنے کی نماز کے سجدے میں پڑھنے کی پانچ مسنون دعائیں پڑی گئیں ان میں سے کوئی بھی سجدے میں پڑھی جا سکتی ہے پھر اس کے بعد رسول اللہ کے ذریعے ہمیں بہت سی دعائیں اور جو سب سے ربنا وَلَقَ الحمد اللہ مغفر اللہ کی حمد و سنا اور تسبیح کرنے کے بعد دعا کہ اللہ مجھے بخش دے اللہ مغفر لی زنب کل دک سر و آخر سجدے میں اللہ کے قرب میں اللہ کی پسندیدہ حالت میں ہر رکعت کے اختتام میں یہ دعا اللہ میرے سارے بخش دے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے زاخر علانیا سب بخش مانگ کے تو دیکھیں تحجد کے عقات میں رکعت کے اختتام میں سجدے کے قرب میں تسبیح کے الفاظ میں اللہ سے بخش مانگیں گے غافر الزم ضرور بخش گا یقین سے مانگیں وَلَمَّ مَقُمْ بِ دعائے کا ربی شکیہ تو اسے مانگ کر تمہیں کبھی کام ہوا ہی نہیں وہ کہتا میری طرف بخش کے لئے آؤ میں بخش مانگوں گا بخش دوں گا ان بخش کے عقات میں سجدے کے اندر دعائیں کر لیجی لیکن آپ نے ویسے طور پر فرمایا تھا کہ مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا سجدے نماز کے ہوں یا نماز کے علاوہ کے ہوں اس میں قرآنی دعائیں نہیں پڑھی جائیں گی ہاں یہ مسنون دعائیں البتہ نماز کے سجدوں میں یہی پانچ مسنون دعائیں ان کے کارٹس آپ کو مل جائیں گے لیکن نماز کے سجدوں کے حدیث بتاتی ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے سجدے کی حالت انسان کو کیا سکھاتی ہے ایک رب کے آگے عقیدہ توحید کو راسخ کر دیتی یا جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لا اس سے اپنی لگاؤ وہ ایک سجدہ جو آدمی پہ گران ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات سجدہ شرک سے بیزار کرتا ہے توحید کو دل میں راسخ کرتا ہے سجدہ غیر کی اطاعت کو روک کر ایک رب کی اطاعت کی طرف مائل کرتا ہے وہ جسمانی طور پر جھکنے والوں پیشانی ٹیکنے والوں کو سجدہ سکھا دیتا ہے عملی طور پر جھکنے کا طریقہ جب جسمانی طور پر جھک جاؤگے تو عمل کے آگے سر تسلیم خم کرنا سکھا دیتا ہے یہ سجدہ اور سجدہ جب رب کے آگے میں ناک ٹیک دیتی ہوں آجزی سکھا دیتا ہے تکبر کو نکال دیتا ہے سجدہ اللہ کے آگے جھکنا سکھا دیتا ہے سجدہ اللہ کے بندوں کے آگے جھکنے کا عدب سکی تزلیقہ سکھاتا ہے آجزی اور انکساری دیتا ہے سجدہ شخص کے اندر اس کی شخصیت کے اندر نرمی اور لچک پیدا کرتا ہے فلیکسی بلیٹی پیدا کر کے سٹبنیس اور ڈھٹائی کو نکالتا ہے سجدہ ایک بندے کو فرما برداری کا عدب اور سلیقہ سکھاتا ہے صرف یہی نہیں سجدہ جنازہ پر کیا جائے گا ان آزاد کے چمکنے کی بنیاد پر پہچان ہوگی حشر کے دن سجدہ کے آزاد سے جب پوچھا جائے گا تو یہ سجدہ کے آزاد گواہی دیں گے سجدہ ریز ہونے والوں کے لیے سجدہ کے آزاد ہی نہیں وہ زمین کے ٹکڑے جن پر سجدہ کیے جائیں گے وہ زمین کے ٹکڑے سجدہ ریز ہونے والوں کے حق میں گواہی دیں گے یہ فضیلتیں ہیں سجدوں کی جھک جائیے جھک جائیے شیطان نہیں جھکا تھا شیطان نے ایک سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا وَقَانَ مِن الْقَافِرِينَ فَاخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُمَ مَدْهُورَ شیطان الرجیم بن گیا تھا اللہ کو سجدہ کرنے کا انکار نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ایک سجدہ کرنے کا انکار شیطان بن گیا تھا خود بھی جھک جائیے لوگوں کو جھکا دیجئے لوگوں کو جھکنے کا طریقہ سکھا دیجئے اس دن سے پہلے کہ وہ جھکنے کی توفیق مل جائے گی اگلے پچھلے جھک جائیں گے صرف وہ جھکنے سے محروم رہ جائیں گے ان کی کمرے تختے کی اور لوہے کی بنا دی جائیں جو دنیا میں اللہ کے آگے جھکنے کی کمی کتاہی سستی یا تقبر کر کے اللہ کے آگے جھکتے نہیں جھک جائیے اللہ کے کتنی پیشانیاں جو آج تک اللہ کے حضور کبھی جھکی نہیں ارے جھکنے والوں کی نمازوں کی تنقید کرنی چھوڑ دیجئے خدا رہا جھکنے والوں کی نماز کی تنقید کرتے ہوئے آج ہم اپنی ساری صلاحیتیں دور لگا دیتے ارے دیکھیں کتنی پیشانیاں کبھی جھکی ہی نہیں کہیں ان کی کمریں قیامت کے دن تختے کی نہ بنا دی جائیں خیر خاہی اور محبت کا طریقہ یہ ہے اللہ کے آگے جھکنے کے عدب سلی کے سکھا دیجئے جھک جائیے اس سے پہلے کہ لوگ آپ کی نماز پڑھنے والے بن جائیں یہ وہ زجدیں ہیں جو صرف قرب رسول ہی نہیں یہ قرب رسول بھی دیں گے حضرت ربیعہ بن قاب حضرت قاب بن ربیعہ رسول صلی اللہ علیہ 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 انہوں نے خود آپ رسول کی خدمت کی پیش کی ایسے کیا تھا کہ رسول کی حجر مبارک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ کی اپنی نگاہیں رسول صلی اللہ علیہ 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 دروازے پر مقرر کر اور اپنے کان آپ کی پکار کی طرف دیریکٹ کر کے منتظر ہوتے تھے کہ آپ کبھی کوئی کام کہیں اور میں لبائک کہ کے آپ کی خدمت کروں اللہ ہمیں ایسے خود ساخت غلام اور خادم بنا دے دین کا اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق کتا فرما حضرت ربیہ بن کعب جو ایسے خود ساخت خادم ہیں تو ایک دن کیا ہوا کہ ایسی بھاگ بھاگ کے خدمتیں کرتے تھے تو ایک دن فجر کی نماز رسول صلی اللہ علیہ کو بہت محبوب تھی تو فجر کی نماز کے لیے حضرت ربیہ جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ 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 اور بڑی مستعدی سے محبت سے وضو کرا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ 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 مانگو کیا مانگتے ہو مدینہ کا سربراہ کہہ رہا ہے مدینہ کا سپہ سالار آزم کہہ رہا ہے ربیہ خود کہتے ہیں میرے دل میں قصق آئی اس وقت میں بالکل مفرس اور فقیر تھا میرے پاس مال بھی نہیں تھا میرے پاس گھر بھی نہیں تھا میرے پاس ازواج بھی نہیں تھے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میرے دل مانگو یا گھر مانگو یا کوئی بیوی کوئی رشتہ کوئی نکاح مانگو پھر میں کہا ربیہ یہ دنیا کی اس عارض زندگی کی دنیا کی حقیر چیزیں کیا مانگنی ہے رحمت اللہ عالمین سے آخرت کی فلا مانگ لو اور میں نے کہہ دیا رسول اللہ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ جنت نے مجھے آپ کی معیت عطا فرمات امی امارہ نے بھی مانگی تھی اللہ ہمار رفق فی جنہ کی دعا رسول صلی اللہ علیہ نے فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ نے اس صحابی کے لئے دعا بھی فرمائی اور ساتھ ان کو تعقیب بھی فرمات ربیہ یعنی میں نے تو دعا کر دی لیکن تم بھی خود کچھ کرو کام صرف دعا سے نہیں بنا کرتا عمل بھی ضروری ہے ربیہ سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو یہ سجدیں ہیں یہ سجدیں ہیں جو قرب الہی دیتے ہیں دعا کی قبول ی دیتے ہیں گواہی دیں گے پہچان کا ذریعہ بنیں گے اور پھر جنت میں انشاءاللہ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنیں گے جھک جائیں اگر سجدہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ آمال کا پیمانہ بھرنا چاہتے ہیں تو جھکنا سیکھ لیجئے جھکنا سکھائیں گے تو مجھے میرے یہ سجدہ ہی سکھائیں گے اللہ عبادت کے طریقے سکھا دے ربی عینی اللہ ذکر و شکر و حسن عبادت ان سے پوچھو اسمان اور زبین کا رب کون ہے کہو اللہ کہو پھر پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم اس کو چھوڑ کر ایسے محبودوں کو کارساز ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لئے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے کہو کیا اندہ آنکھوں والا اور اندہ برابر ہوتا ہے کیا روشنی اور تاریخ برابر ہوتی ہیں اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا تو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے وہ یقتہ ہے اور سب پر خالب ہے اللہ بار بار اپنا اپنے نبی کا اور اپنے کلام کا تعرف کروارے ہیں اب کلام کلام کے اثرات اور اس کو ماننے والوں کو ایک بات سمجھائی جاری کہ دیکھو جب اس اللہ کی اس حق کتاب کو مان کے تم دنیا میں نکلو گے تو تم انکانٹر کیا کروگے تو پھر تسلی دی جاری بڑے خوبصورت مثال سے اللہ سمجھاتے ہیں اللہ نے آسمان سے پانی برسایا ہر ندی نالہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق لے کر چگلا پھر جب سلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ آگئے اور ایسے جھاگ ہی تو دھاتوں پر اٹھتے ہیں جن پر زیور اور برطن بنانے کیلئے لوگ پہ گلایا کرتے ہیں اس مثال سے اللہ حق اور باطل کے ماملے کو واضح کر دیتا اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے بہت خوبصورت سی مثال اللہ ہمیں سینے کھول کے سمجھ اور اس طریقے کو اپنانے کی توفیق اطاف فرما دے اور اللہ ان مثالوں کو ہمارے سکینہ اور سکون کا بھی ذریعہ بنا دے پہلی مثال کو سمجھیں اللہ سبحان نہیں تو زمین کے سطح پر بہتی ہے اور یہ زمین کی سطح پر بہنے والا پانی پھر نہلوں ندیوں نالوں کے اندر جاتا ہے ہر ندی نالہ بڑی ندی زیادہ پانی سمجھ لیتی ہے اور چھوٹے نالے اور چھوٹی چھوٹی جو سٹریم لینڈ سے وہ اپنی طاقت اور صلاحیت سے نیک نکلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ زمین کے سینے پر یہ پانی بہتا ہے ندی نالوں کا تو پھر اس پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے اس زمین کے سینے پر کچھ پتھر رکاوٹیں ڈالتے ہیں کچھ چٹانے کچھ پتھر اس پانی کے بہاؤ کے خلاف کھڑے ہو جاتے دیکھے نہیں پہاڑی علاقوں میں جائیں تو یہ چیز زیادہ اچھی نظر آتی چٹانے پتھر روک رہے ہیں اس پانی کے بہاؤ کو اور جب پانی کا بہاؤ ایک طرف ہے پتھر بیچ میں کھڑا ہے تو پانی کے کاٹ اور پتھر کی اس فرکشن اور اس مخالفت اور اس رغڑ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے فرکشن کی وجہ سے جھاگ پہتا ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے اس مخالفت اس رکاوٹ اس اپوزیشن کی فرکشن کی وجہ سے جھاگ تم ایسے لگتا ہے کہ وہ پانی بہتا چلا جاتا ہے وہ سمندر تک جاتا ہے اور سمندر تک پہنچنے تک اس کی سطح پر کوئی جھاگ نہیں رہتی ہاں یہ جھاگ اڑ جاتی ہے لیکن ان پتھروں کو کاٹ کاٹ کے ان پتھروں کو بہاؤ کے تراش کی وجہ سے کاٹ نیات وہ سونے وہ چاندی وہ بہترین مٹی وہ ریت وہ بہترین ذرخے زمین یہ جو دریا لاتے ہیں جھاگ اڑ جاتی ہے اور مفید چیزیں جو ہیں وہ زمین کے سینے پہ جم جاتی ہیں سمجھایا کیا جار ہے اس میں ساز یہ یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالی ایک جگہ نہیں آگے بہت جگہ پر آسمان سے بارش کے پانی کے برسنے کے ساتھ تمثیل کے ذریعے سمجھائیں گے کیا اللہ سبحانہ تعالی سمجھائیں گے قرآن کی تعلیمات کو اللہ سبحانہ تعالی باران رحمت سے مثال دیں گے بارش کا برسنہ مرتا زمین اس کے اوپر نبتات اس کے پر کھیتیاں لہنانے لگتی ہیں اور یہی اثر ہے قرآن کی تعلیمات کا ایک زمین مردہ دل زمین ایک مردہ قوم کے اوپر جب باران رحمت اور قرآن کی تعلیمات کی بارش برسائی جاتی ہے تو مردہ نفس زندہ ہوتے ہیں عمال سوالیہ کے کھیتیاں لہلہ ہانے لگتی ہیں تو گویا ایک بار نہیں بار بار اللہ اس مثال سے اللہ قرآن کی تعلیمات اور قرآن اور حدیث کی تعلیم کو اللہ بارش کے برسنے کے ساتھ تشبیح دیں گے تو اللہ سمجھا کیا رہا ہے اے قرآن کے طالب علمو اے قرآن کو پڑھنے سمجھنے والوں جب یہ قرآن تمہیں پڑھایا جائے گا تو قرآن کی نشستوں قرآن کی محفلوں کے اندر سب کے اوپر یہ باران رحمت برسے گی سب ایک چتنا نہیں سموئیں گے کچھ زیادہ لے جائیں گے کچھ تھوڑا لے جائیں گے لیکن اپنی اپنی اپنے حافظے اپنی علمی صلاحیت اپنی طاقت اپنے فن ہنر اور سب سے بڑھ کے اپنی طلب اپنی دڑپ اپنے خلوس اپنے خجو اور اپنی خواہش کے مطابق کچھ زیادہ سمیٹیں گے کچھ تھوڑا سمیٹیں گے لیکن سب اس قرآن کی تعلیم سے جب فیض پائیں گے تو سب لوگ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کچھ نہ کچھ خیر اس سے لے کر نکلیں گے اب جب یہ ندی نہ لے یہ قرآن کے طالب اس پانی کے بہاؤ کو قرآن کی تعلیمات کے زیور سے اراستہ ہو کے اپنی گلیوں میں اپنے گھرے میں اپنی برادریوں میں جائیں گے تو کیا ہوگا اس قرآن کو پڑھ کے اس قرآن کے رنگ میں رنگ کے اس کے سیلے روا میں آکے جب بہاؤ بنیں گے تو پھر ان کا معاشرہ ان کا گھرانہ ان کی برادری مخالفت کے روڑے اٹکائے گا کچھ چھوٹے چھوٹے پتر بن جائیں گے اور شاید کبھی برادری تمہاری چٹانے بن کے تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اس قرآن کی تعلیم سے فیض پا کے جب اپنے معاشرے میں اور اپنی برادری میں نکلو گے اپوزیشن شرط ہے مخالفت آئے گی رکاوٹیں آئیں گی اور تمہاری اور تمہارے دین کی تعلیمات اور ان کے درمیان جب رغڑ ہوگی فرکشن پیدا ہوگی تو پھر جھاگ اٹھیں گے لیکن یاد رکھنا اے قرآن کے تعلیب علموں جب تمہاری اور تمہارے معاشرے تمہاری اور تمہاری برادری اور تمہارے گھرانے کے افراد کے تصادم اور فرکشن کمپرومائز نہ کر لینا یہ جھاگ یہ تو عرضی یہ اپوزیشن عرضی ہوگی یہ اس جھاگ کی طرح کچھ ہی دیر لگے گی اور یہ جھاگ اڑ جائے گا تمہارا یہ سیل رما رہ جائے گا اور قرآن کی تعلیمات سے فیض پا کے اس زمین کے سینے کے اوپر اپنے دل کی زمین کے سینے کے اوپر تم انشاءاللہ بہت قرآن کی ذرخیز تعلیمات جب بہاؤ سے بٹھا دوگے تو انشاءاللہ ذرخیز زمین سے بہت سی عالم عمل سوالیہ کی کھیتیاں ضرور لہلائیں اس اپوزیشن سے گھبرانا جانا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِم کر کے سبر کر کے وَصْبِرُ وَصَابِرُ وَرَابِطُ وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُم مُفْلِحُونَ کر کے تم کیا کرنا تم اس مخالفت کے علاوہ پریشان ہوئے یہ جہاں گڑ جائے گا اور یاد رکھئے گا دین کے خلاف آنے والی مخالفت بہت جلدی اتھر جایا کرتی ایسے ہی ہوتا ہے فوراں جب کوئی یہ کھلیا ایک رویہ ایک رسم ایک طریقے کے خلاف ورزی کرتا ہے تو ایک دم سے بہت شور بہت تھنگامہ لیکن اگر ہم جمع رہتے ہیں اگر ہم کمزور ہوتے ہیں تو مخالفت بڑھ جاتی ہے لیکن اگر ہم مستقل مزازی سے ڈٹ جاتے ہیں نہیں میں نے ایسے ہی کرنا ہے بس آپ دیکھیں گے یہ واقعی مخالفتیں جو ہیں یہ جھاک کی طرح اٹھ جائے اللہ ایک تو استقامت دے یہ جو تو علم دے رہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اس میں ہمارا محافظ نگران بن اور یا رحمہ راحمین جب ہم اس راستے پر رکھیں تو ہم اس سیل روان بنا دینا اللہ اس پر اگڑنے والی مخالفتوں کو خود ہی غیب سے اڑا دینا اور وہ مفید چیزیں جو ہمیں اس قرآن سے فیض میں بلیں اللہ ان کو ہمارے عمال سالحہ کا خزانہ زخیرہ اور ہمارے آخرت کے عمال کا خزانہ بنا دینا اللہ ہمارا دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے اس کو اپنی طرف پھیر لے اس کو اپنا بنا لے اس کو تھام لے جنت کے چلنے کے طریقے سکھا کے اس راستے میں استقامت عطا فرما دے مخالفتیں ہوئیں انبیاء کی بھی ہوئیں صحابہ کی بھی ہوئیں ایک چھوٹا سا واقعہ کہ کیسے مخالفت چھٹی ایک صحابی کی آپ نے اس دن حضرت عمر بن جمع کا قصہ ان کے قبول اسلام کا قصہ دیکھا بہت سے صحابہ اکرام کے قبول اسلام کے قصے انشاءاللہ ہم دیکھتے رہیں گے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سر شیئر کرتی ہوں حضرت تفیل بن عمر الدوسی کا یہ دوسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے حضرت تفیل بن عمر الدوسی چھوٹا سا واقعہ یہ کہتے ہیں کہ میں دوسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا یہ مکہ کے بالکل قریب یہ لوگ آباد تھے اور مکہ کے ساتھ ان لوگوں کا ایریا تقریبا متصل تھا کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے سے ایک دن مکہ کسی تجارت کی غر سے آیا اور کہتے ہیں کہ جو ہی میں مکہ میں داخل ہوا تو جو سرداران ہے قریش ہیں انہوں نے مجھے گھیر لیا انہوں نے مجھے گھیر لیا اور انہوں نے مجھے وان کرنا اور مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو توفیل ایسے ہے کہ ہماری بستی میں کون آگیا ہے ایک جادو گھر آگیا یہ خود ہی اس جادو گھر کے دائی بن گئے تھے اللہ ایسے کام کرا لیا کرتا ہے بس اوقات ہماری بستی میں قبیلے میں ایک جادو گھر آگیا اور وہ ایسا منتر بتاتا ہے کہ تمہارے افراد کو آپس میں لڑا دے گا اور تمہیں دین سے پھیر کے تمہاری آخرت برباد کر دے گا دیکھو تم خدارہ نہ اس کے قریب جانا اور نہ ہی اس کی بات سو کہتے ہیں کہ میں نے ان کی ماننگز کو دیکھا کہ ظاہرہ مجھے لگتا تھا یہ میرے ہمسائے قبیلے کے لوگ ہیں میرے خیر کہاں ہیں مجھے خیر ہی بتاتے ہوں گے اور میری آقبت کو سوارنے کا مشورہ دے رہے ہیں میں نے دل میں نیت اور ارادہ کر لیا تھان دیا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسا ہی کروں گا نہ اس شخص کے قریب جاؤں گا اور نہ ہی اس کی بات سنگا کہتے ہیں انگلے دن میں اٹھا اور میں حرم حرم کی طرف جب روانہ ہوا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دور ہی سے دیکھا اور پہچان لیا ظاہر ایک شخص کا ایک اپنا روب ہے محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا وقار تھا ایک اپنا تعریف تھا کہتے ہیں کہ میں نے دور سے انہیں دیکھا میں وہیں کھڑا ہو گیا جیب سے میں نے اپنے روئی نکال کے وہ روئی اپنے کانوں میں ٹھونس لی اپنے اس تحقیت کے مطابق کہ میرے کانوں میں اس فرد کی کوئی آواز نہ پڑے کہیں میں اپنی آ ارے ان کو بھی اپنی آقبتوں کی فکر تھی آج تو شاید آقبت کی فکر ہی اٹھ گئی کانوں میں میں نے روئی ٹھونس لی اور میں اس کے قریب بھی نہ گیا لیکن میں دور سے کھڑا اس کی عبادت کا طریقہ دیکھتا رہا ربی آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت تک کی دعائیں اللہ نے قبول کی تھی ان کی تو مخصن انسانیت رحمت اللہ العالمین کی تو دعاوں ان کی تو عبادت ان کی تو نماز میں بھی اتنا حسن تھا اور پھر محسن ہے نا محسن تو وہ ہوتا ہے کہ اس کی اردگرد اس کے دائرے میں جو آج آتا ہے وہ میگنٹ بن کے اس کو اپنی طرف گھینج لیتا ہے موشن کی تو ایک کشش سکل ہے اور یہاں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے رب سے ملاقات کی کیفیت میں عبادت کا ایسا حسن ہے پھر کہتے ہیں نا کہ دوستی اس سے کرو جس کو دیکھ کر خدا ملے جس سے خدا کی پہچان ملے جس سے عبادت کا طریقہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز وہ وقار وہ اٹھان وہ ٹھیراؤ وہ جماؤ ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بات نہیں کی قریب نہیں گئے بات سنی نہیں صرف وہ نماز کا وقار اس کا خلوص وہ نماز کا حسن دل میں جم گیا اور کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کا سلام پھیرا یہ کھچ یہ کشش یہ ہے عبادت کا حسن ارے دعوت دینی ہے تو محسن بنے اخلاق میں حسن عبادت میں حسن پیدا کریں معاملات میں حسن پیدا کریں لوگ کھنچتے چلے آئیں گے انشاءاللہ ہم لوگوں کا شکفہ کرتے ہیں کہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے آج معاشرے میں قرآن کی محبت نہیں نہیں خدارہ لوگوں میں قرآن کی بڑی محبت ہے میرے معاشرے میں تو وہ عربی کے اخبار کا کاغذ دیکھتے ہیں تو اس کو اٹھا کے مو سے چوم کے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں ایک رکشہ ڈرائیور ایک تندور پہ بیٹھا انپڑ بھی اس کے ساتھ محبت اور عقیدت کر کے اس کو صاف کر کے جھاڑ کے اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے اس معاشرے کی بات کرتے ہیں معاشرے میں قرآن کی محبت ہے دائیوں کا اپنا کمی اور قصور ہے ہماری عبادات میں حسن نہیں ہمارے اخلاق میں حسن نہیں ہمارے معاملات میں حسن نہیں اسی لیے تو لوگ آتے نہیں متنفروں کے بھاگ جاتے حسن تو فیل کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے چلنے لگا کانوں میں ابھی روئی ہے اور پیچھے کچھتے چلے جا رہے ہیں آپ نے ابھی بلایا بھی نہیں تھا یہ خاموش دعوت دین ہے ایک دائی دین کا اٹھنا بیٹھنا اشہدو اللہ الہا اللہ اس کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا بولنا چالنا اس کے طریقے دعوت کا سلی اور ایسی افیکٹی ہوئی کہ یہ غیر یہ پیچھے چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھیں حضرت و فیل کہتے ہیں میں بھی وہاں پہنچ گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رودات سنائی کہ مجھے یہ کہا گیا تھا لیکن خدارہ آپ مجھے اپنا کلام سنائیے آپ مجھے اپنا کلام سنائیے اب کلام ہو اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے حسین انداز سے اور اپنے خوبصورت اخلاص اور خلوص اور شیرینی اور ایمان کی خلاوت کے ساتھ سنائیں گے صرف سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کی گئی کچھ آیات میں کچھ اور آیات کا تذکرہ بھی آتا ہے بہر کیف جو بھی سنایا مختصر سنایا دل بدل گیا دل بدل گیا حالت بدل گئی کیفیت بدل گی وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا تقریباً دو اٹھائی مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا تقریباً اس میاد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے گھر والوں اور برادری اور قبیلے والوں کی طرف جان کے ان کو یہ حسین دعوت پہنچانا چاہتا ہوں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ کوئی مجھے ایسی علامت اور ایسی نشانی دے دے کہ یہ دعوت میرے لیے آسان ہو جائے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور میری پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا کہ ایک عجیب سی روشنی تھی جو میرے ماتھے میں چمکنے پھوٹنے لگی فارن اس کو محسوس کر کے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس روشنے کو میرے ماتھے سے بدل کر کہیں اور کر دیجئے میری قوم میرے اس چمکتے ہوئے ماتھے کو دیکھے گی تو وہ کہے گی کہ شاید تمہارے بتوں کی مار تم پر پڑ گئی کہ تمہارے پر یہ عجیب سی حالت آگئی تو کوئی نارمل نہیں ہے اور وہ روشنی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میری انگلی میں منتقل ہو گئی اللہم جعل فی قلبی نورا اللہ ہمارے قلب کو نور عطاب فرما دے کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کی طرف گیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت زیادہ مخالفت ہوگی ہم بھی آپ بھی سب بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہتے ہیں میں گیا میں بستی میں بھی داخل ہوا تھا کہ میرا باپ دوڑا دوڑا دو مہینے کے بعد میں جا رہا تھا میرے باپ نے مجھے پوچھا کہ بیٹا کہا رہ گیا ہے میں نے کہا کہ باپ باپ کو دور سے ہی کہہ دیا وہ محبت کا پیمان ہے نا سارے کے سارے تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری ازواج تو پھر کیا فتر رب بسو پھر انتظار کرو محبت کا پیمانہ بدل گیا ہے باپ آئے ار ڈھائی مہینے کے بعد ملنے کے لیے کہا ابباجان میں آپ سے نہیں مل سکتا میرا دین اور آپ کا دین اور آج کیسے ہم جھک جاتے ہیں اپوزیشنز ہوتی ہیں مخالفتیں ہوتی ہیں لیکن جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہیں بیٹھ گئے جھاگ کی طرح باپ نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے جان کے ٹکڑے میرا دیرا دین کیسے فرق کہا ابباجان میں نہیں مان سکتا آپ کا خدا اور میرا خدا اور آپ کا دین اور میرا دین اور کہنے لگے مجھے اپنا دین تو بتا کہا کہ نہیں بتاؤں گا جائیں غسل کریں کپڑے بدلیں پھر سکھاؤں گا باپ تیار ہو گیا جھاگ بیٹھ گئی جب کوئی ثابت قدمی سے ٹکا رہتا ہے یہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے محبت کے رشتوں کو جب کوئی قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے اور وہ جھاگ بیٹھانا میرے رب ولی کا کام باپ نے اسلام قبول کیا کوئی تھوڑی دور آگے گیا بیوی پہلے ہی نگاہیں فرش راہ کیے ہوئے تھی بیوی نے کہا سرکار بیٹھئے کہا میرے قریب بھی نہ آنا جب ہم مضبوط ہو جاتے ہیں تو جھاگ بیٹھتی تب ہی ہے جب ہم کمزور ہوتے ہیں ہم لچت دکھاتے ہیں ہم ڈاما ڈول ہوتے ہیں اور ثابت قدمی میں کمی کرتے ہیں تب ہی جھاگ بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہا میرے قریب بھی نہ پھٹکنا تیرا دین اور ہے تیرا مذہب اور ہے میرا مذہب اور میرا خدا اور تیرا خدا فرق ہے تیرے اتنے بط میرا رب واحد ہے کہا میرے باپاپ آپ پر قربان ہو میں آپ کا دین قبول کرنے کو تیار ہوں اللہ اتنی طاقت دے دے اللہ اتنا ایمان دے دے اللہ ایسی مستقل مزاجی سکھا دے کہ ہم ہر چیز کے ساتھ ٹک کر لینے میں کھڑے ہو جائیں اللہ مستقل مزاجی سکھا دے ان ساری مخالفتوں کا سامنا کرنے کی توفیق قطع فرما دے اللہ انامتہ الیہم کے قصے سنتے ہیں ان کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے دلوں کا سرور بنا کے ان رویوں کو اپنانے کی توفیق قطع فرما باپ بھی ہوا بیوی بھی ہوئی بھائی بھی ہوا اور سارا دوسی قبیلہ مسلمان ہو کے حلقہ اسلام میں داخل ہو کے حضرت طفیل بن عمر الدوسی کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا جہاد کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں جہاد کرتے رہے مخالفت نے چھٹ گئی تھی اب مخالفوں کے ساتھ جا جا کے جہاد کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی زندگی میں وہ جو جھوٹے دایانِ نبوت تھے مرتدین کے خلاف جنگی امامہ میں یہ شامل ہیں اور خواب دیکھتے ہیں خواب دیکھو اور پھر خواب صحابہ کو سنایا بھی ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا سر کھلا ہے اس میں سے ایک پرندہ اڑا ہے اور وہ غائب ہو گیا ہے اور پھر مجھے میری ماں کے پیٹ میں چھپا دیا گیا ہے لپیٹ دیا گیا ہے میرا بیٹا میری طرف دوڑا ہے اور پھر ہم دونوں کے درمیان ایک پردہ ہائل ہو گیا یہ خواب سنایا پھر خواب کی تعبیر دی کہ مجھے اس خواب کی تعبیر کچھ یوں معلوم ہوتی ہے کہ میرا سر میدان جنگ میں کارٹ دیا جائے گا میری روح میری روح آسمان کی طرف پرواز کرے گی اور زمین میں ماں کے پیٹ کے لپیٹنے کی طرح یہ کہ مجھے زمین میں دفن کر کے لپیٹ دیا جائے گا جہاں مجھے شہادت کا جام نوش کرنا ہے اسی زمین کے یعنی میری مید بھی واپس نہیں آئے گی اتنا کچھ پتا چلنے کے بعد پھر میدان جنگ میں چلے گئے خواب میں سب کو دکھا دیا گیا یہ تو شہادت مطلوب تھی نا اور پھر یہ کہ میرا پیچھے بیٹا جو میرا پیچھے گیا ہے وہ یہ کہ ہمارا اگلا سفر اس کا آغاز ہو جائے گا ایسا ہی ہوا میدان جنگ میں شہید بھی ہوئے خود شہید ہوئے بیٹے کا ہاتھ کٹا تفیل بن عمرو دوسی کا بیٹا عمرو بن تفیل بن عمرو دوسی باپ کو بھی وہیں دفل کر آیا اپنا شہید ہاتھ بھی وہیں چھوڑایا ماں کو باپ کے شہادت اور اپنے ہاتھ کے کٹنے کی خبر دے کر ماں کو بھی سجدہ ریز کرنے والا خوش قسمت بیٹا بن گیا حضرت عمرو کے دور میں ایک دن حضرت تفیل بن عمرو کا بیٹا یہ عمرو بن تفیل یہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمرو کی محفل میں اور حضرت عمرو نے دیکھا کہ ان کی جو کٹیوی وہ بازو جس کی اپن کا کٹاوہ ہاتھ ہے نا اس کو وہ کپڑے سے ڈھاپ رہے تھے حضرت عمرو نے کہا کہ عمرو اپنے اس کٹےوے بازو یعنی اب نازو کے سٹمپ کو ڈھاپ کیوں رہے ہو کیا اس پر آر محسوس کر رہے ہو تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاتھ پر میں آر کیسے محسوس کروں گا جو شہید ہو کے مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا اس ہاتھ پر میں کیسے آر محسوس کروں گا جو مجھ سے پہلے کٹ کر اللہ کی راہ میں کٹ کر جنت میں مجھ سے پہلے داخل ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ہاتھ سے آر نہیں اس ہاتھ سے محبت کر کے اللہ سے اس چیز کا طلبگار ہوں کہ میرے باقی جسم کو بھی میرے اس ہاتھ سے ملا دے میں اس بازو کو تو محض اس لیے چھپا رہا تھا کہ میرے کٹے ہوئے اس شہید ہاتھ کا کہیں ریا اور دکھاوہ نہ ہو جائے تیسی چیز کر کے اللہ کے آگے دکھا کے رازی ہوتے ہیں اللہ ریا اور اس راہ دونوں ہی سے بچنے کے طریقے سکھا دے جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ہیں ان کے لیے بھلائی ہیں اور جنہیں انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اگر وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں گے اور اتنی اور بھی فراہم کر لیں گے تو خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے ان سب کو فدیہ میں بھی دیر ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن سے کیسا برا حساب لیا جائے گا اللہمہ حاسب نار حساب یسیرہ اور جن کا حساب برا ہے ان کا ٹکانہ جہنم ہے بہت ہی برا ٹکانہ اللہمہ اجرنا من النار بہلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے وہ اس شخص کی طرح جو اس کی طرف سے اندہ ہے وہ دونوں ایک جیسے ہو جائے نصیحت تو کون پھر پڑے انما یتذکر اولو الالباب اس قرآن سے نصیحت پکڑنے کیلئے آئے ہیں ہم سب ہمیں تو کس طرف میں شامل ہونا ضروری ہے اولو الالباب اکل مند سیانوں کی صرف میں شامل ہونا ضروری ہے ذہن میں دورا لیجئے ہم اس سے پہلے دو نشستوں میں اولو الالباب کی صفات واضح طور پر پڑ چکے ہیں آج ایک اگلی تیسری صفت بنا لیجئے کہ اللہ کے ہاتھ دانشمند سیانے اکل مند سمجھداروں کا رویہ کیسا ہوتا ہے اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گی صرف پوائنٹس ہائلائٹ کر لیجئے اللہ کے ہاتھ سیانے کون سے ہیں نمبر ون ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ وعدہ لا الہ کا وعدہ اشہدون لا الہ کا وعدہ ایا کا نابدو ایا کا نستائین کا وعدہ یا اللہ میں تیری عبادت کروں گا تکلیف کار دے اللہ کے ساتھ کیاوے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اسے مضبوط باننے کے بعد اسے توڑتے نہیں یعنی اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتے دوسری بات ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ جن جن تعلقات کو جن جن رشتوں کو جن جن رابطوں کو اللہ نے جوڑنے کا خکم دیا ہے انہیں کیا کرتے ہیں کاٹ دیتے ہیں اللہ نے کن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا رحم کے رشتے ماں کے پیٹ کے رشتے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جس دن رحم مادر کو تخلیق کیا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ نے پکارا تھا رحم رحمان سے جوڑی ہے رحم رحمان سے جوڑی ہے اور اللہ نے اس کو مخاطب کر کے رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا دیا تھا جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا جو اس رحم کے رشتوں کو کاٹ دے گا ماں کے پیٹ کے رشتوں کو خون کے رشتوں کو بلڈ ریلیشنز کو جو کاٹ کے رکھ دے گا ماں باپ نانی نانا بہن بھائی پھپی چچا خالہ مامو بھانجی بھانجا بھتی جی بھتی جا ان رشتوں کو جو کاٹے گا اور ان کے ساتھ اتا تعلق کرے گا یہ کون ہے؟ سیانہ ہے؟ نہیں اللہ کے ہاں سیانے وہ ہیں جو ان کو جوڑ کے رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جوڑوں جو مجھ سے ظلم کرے میں اس سے معاف کروں اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں یہ ہے طریقہ رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا اور جو ایسے جوڑتے ہیں وہ ہی سیانے ہیں اللہ ہمیں انہیں اس سے آنوں میں سے بنا دے دوسرا اگلی تھرڈ صرف کیا ہے؟ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے برا حساب نہ لیا جائے حساب کا فکر ہے آخرت کا فکر رکھتے ہیں دنیا میں نے ڈر آخرت کے بے خوف یاد رکھئے گا اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا جو دنیا میں اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے اللہ قیامت میں اس کو بے خوف کرے گا اور جو دنیا میں بے خوف وہ انہیں ڈر ہو کے زندگی گزارتا ہے پھر اللہ قیامت اور حشر میں اس کو ایسا خوف کرے دے گا کہ وہ جو کہتے ہیں نا قیامت کے دن کچھ کہیں گے ہاں زا یوم انعسر یہ تو بڑا تنگ دل ہے یہ ان میں سے بنا دے گا تو سیانے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں قیامت کے برے حساب سے خوف کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی رب کی رضا سے سبر کا کام کرتے ہیں اگلا کام اللہ کے سیانے بندے نمازیں قائم کرتے ہیں اور کیا ہمارے دیئے ویرس میں سے کیسے خرچ کرتے ہیں الانیہ بھی کرتے ہیں بتا کے بھی کرتے ہیں اور پوشیدہ بھی کرتے ہیں کیوں الانیہ پوشیدہ انشاءاللہ سورہ بکرہ میں بات ہوگی برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں کوئی ان کے ساتھ برائی کرے تو اس کے پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دیتے حالانکہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے لو وہ تو بےوقوف ہے اگلی اس کا سر پہ چڑھی اور وہ چڑھی جا رہی ہے نہیں وہ بےوقوف نہیں ہے وہ سیانی ہے حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ یاد ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ رہے تھے کیونکہ ایک فرشتہ اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے وہ برائیوں کا جواب بھلائیوں سے دیتے ہیں آخرت کا گھر بڑے سیانے ہیں دنیا کی تکلیفیں دنیا کی مصیبتیں کاٹ کے عبدی تکلیفوں سے بچنے کا سودا کر رہے ہیں دنیا کی نعمتوں اور دنیا کے تعلقات کو بہتر بنا کے جنت کے ساتھ تعلق بنا رہے ہیں بڑے سیانے ہیں بڑے سمجھدار ہیں گھاٹے کا سودا نہیں کرتے ان سیانوں کو کیا ملے گا دنیا کے سیانوں کو دنیا کا گھر ملتا ہے سمجھدار اللہ کے سیانوں کو آخرت کا گھر ملتا ہے آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے کہا ہوگا ایسے باغوں میں ان کی عبدی کیام گاہیں ہوں گی دنیا کے سیانوں کو عارضی گھر ملتا ہے اللہ کے سیانوں کو عبدی گھر ملتا ہے وہ خود بھی داخل ہوں گے اکیلے ہوں گے مطلب کسی گھر کا مزا آتا ہے گھر کا تلو اس کے گھر کے مکینوں سے ہی ہے اکیلے نہیں ہوں گے وہ خود بھی داخل ہوں گے ان کی اباؤں اجداد ان کی بیویاں ان کے اولادوں میں سے جو سوالیں ہوں گی نا سب نہیں آئے روت علیہ السلام کی بیوی نہیں بچی تھی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بیوی نہیں بچی تھی جنت نبی ساتھ وہ جائیں گے جو سوالیں ہوں گے اپنے گھر والوں کو اپنے جنت کے سفر کا ساتھی بنا لیجئے میرا قرآن سکھاتا ہے میرا رب بتاتا ہے مر احلقہ بسلات خود اکیلے سیلفش ہو کے نمازیں نہ پڑھا کرو صرف اپنی جنت کی کنجی کی تیاری نہ کرو اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھا کے جنت کی کنجی کی تیاری کرنے کی توفیق بنانے والے بن جاؤں وہاں پہ سب مل جائیں گے اگلے پچھلے بیویاں ازواج اور پھر اولادوں میں سے بھی وہ جو سوالیں ہوں گے سب مل جائیں گے کتنا حسین ہوگا وہ جنت کا گھر اللہ اس کا حریص بنا دینا اللہ اس کے لئے خرچ کرنے کی توفیق عطا دے اب وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا سرم محول تو سوچیں گھر تو سوچیں باگ تو سوچیں اب اس گھر میں سارے اہل خانہ جائیں گے ایسے لگتے ہیں میں جب یہ آیت پڑھتی ہوں تو جیسے ہم میں سے کسی کا نیا گھر بنتا ہے بنتا ہے نیا گھر پھر اس کے سب لوگ اس کو مبارک دینے کے لئے آتے ہیں اس کی ریسیپشن کے لئے آتے ہیں اس کا ہاؤس وارمنگ ہوتا ہے بلکل مجھے یہی لگ رہا ہے نیا گھر بنائے وہ شفٹ ہوئے اگلے پچھلے سارے وہاں آگئے پھر کون آئے اب فرشتے آئے ہیں اس کا گھر دیکھنے کیلئے کیا کہتے ہیں ملائکہ ہر طرف سے اس کی استقبال کیلئے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں سلامتی پر ہو تم پر سلامتی ہو کیوں آئے ہو تم سلام علیکم بیما صبرتم فنعم اقبتار تمہیں بہت ہی سلامتی آؤں تمہیں سلامتی کے گھر میں پہنچ کے ہو تمہارا نعمہ اقبتار میں جب بھی آیت پڑتی ہوں مجھے ایسے لگتا کہ جیسے فرشتے ان جنتیوں کا گھر انہیں لیخانہ کا نیا گھر دیکھنے آئے ہیں اور جیسے ہاں ہمارے گھر کو کوئی نئے گھر کو وزٹ کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ تمہارا گھر کتنا اچھا ہے یہ کانر تم نے کتنا اچھا develop کی ہے یہ drawing room تم نے کتنا اچھا فنش کیا تو فرشتے بالکل کہہ رہے ہیں فنعمہ اقبتار یہ تمہارا گھر کتنا اچھا ہے اور پھر فرشتے کہیں گے یہ گھر پتہ تمہیں ملا کیوں ہے بما صبرتم اللہم جعلی سبورا و جعلی شکورا اللہ سبحانہ تعالی تیرے قرآن کو پڑھتے ہیں اس کو پڑھ کر سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ اس کے عمل میں ہمیں پرسکون رہ کے رازی برازہ رہ کے بغیر کسی غم دکھ پریشانی کہ اللہ ثابت قدمی سے عمل اور صبر سے عمل کی توفیق کا طریقہ سکھا دے فرشتے کہیں گے تمہیں گھر پتہ کیوں ملا بما صبرتم فنعمہ اقبتار تمہارا تو یہ ہمیشکی کا گھر بہت ہی اچھا ہے پس کیا خوب ہے یہ آخرت کا گھر لیکن سب کو تو نہیں ملے گا سیانوں کو ملے گا کن کو نہیں ملے گا رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باننے کے بعد توڑ دیتے ہیں یہ اللہ کے ہاں بے وقوف ہیں احمق ہیں اللہ کے عہد کو باننے کے بعد توڑ دیتے ہیں رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لانت کے مستحق ہیں اور ان کے لئے آخرت میں برا ٹھکانہ یہ سب گناہ کون سے ہیں چونکہ لانت کا علفظ ہے اس لئے کبیرہ گناہ ارے یہ کام کیوں کرتے ہو دنیا میں رزقی فراخی کے لئے کرتے ہو اللہ جس کو چاہتا ہے رزق فراشی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے نپا طولہ دیتا ہے یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک مطاہ قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے جو بسہو کہا تھی لوگوں کو کانسپٹ ہے نا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اس حقیقت پر میں پھر بھی بات کروں گی لیکن آج یہاں دیکھ لیجئے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت کس کو دیتا ہوں پڑھیں وَيَحْتِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَاب اللہ اپنی طرف ہدایت کس کو دیتا ہے اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے مانگتا ہے خدایت کے لیے نکل کے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے اور یاد رکھئے گا جو خدایت کے لیے پلٹتا ہے رب کی طرف تمہیں ادا تو رب بتاتا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف آتا ہے ایک قدم اٹھاتا ہے تو میں دس قدم اٹھاتا ہوں میرا بندہ چل کے آتا ہے تو میں دونڑ کے آتا ہوں یہ ہے پر اس کی طرف جانا ضروری ہے ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے صرف اس کو نہیں جو چاہتا ہے صرف اس کو نہیں جو مانگتا ہے صرف اس کو نہیں اس کو جو چاہتا ہے جو مانگتا ہے اور مانگنے کے ساتھ پر اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو رب خدایت ایک نئی متفرق موقع اور میں مختلف جگہوں پر آپ کو واقعات سے بتا دوں گی کہ رب کی طرف جو رجوع کرتا ہے جو جاتا ہے اور جو پلٹتا ہے اللہ حدایت اس ہی کو دیا کرتا ہے رب کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے اس کے قرآن اور حدیث کی طرف قدم بڑھانا ضروری ہے اگر اہدن السراقل مستقیم کی دعائیں دل میں موجوں کی طرح امڑ رہیں حضرت ابو ذر غفاری کا ایک چھوٹا سا واقعہ ان کے قبول اسلام کا واقعہ اور یہ وہ صحابی ہیں نا جنہوں نے بالکل ابتداء میں مکی دور میں اسلام قبول کیا تھا سابقون الولون میں سے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری ان کے اور بھی واقعات آگے انشاءاللہ آتے رہیں گے یہ وہ جلیل القدر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان نے زمین اور آسمان نے ابو ذر غفاری سے بڑھ کر سچا شخص اور کوئی نہیں دیکھا سچا ایمان کیوں ملا تھا کیونکہ سچی طلب تھی سچی طلب تھی اور سچائی کے ساتھ رب کی طرف رجوع کیا تھا سچی طلب اور تڑپ کے ساتھ جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اور اللہ ہمیں سچے ایمان اور صداقت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے حضرت ابو ذر غفاری کا کچھ معاملہ ایسے یہ کہ یہ غفاری غفاری قبیلے میں سے تھے اور بنیادی طور پر سلیم فطرت تھے دل میں حق کی پہجان اور طلب اور تڑپ پہلے ہی تھی جب ان کی بستی جو مکہ کے ذرا اردگیر دی تھی غفاری قبیلے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے کیا کیا سنی انسنی نہیں کی ایک کان سے سن کر یہ ہے رویہ حضرت ابو ذر غفاری کا ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا ہے وہ کہہ رہے کہ آپ اپنے رب کو مان لو اندے بہرے ہو کر نہیں گرتے سے آنے سمجھ دار ایک کان سے سن کر سنی انسونی نہیں کرتے بلکہ پکارنے والوں کی پکار کو سنتے ہیں کھنگالتے ہیں اور اگر وہ درست رہ گئے تو اس حق پکار پر لبیک کہہ کے آمن نہ کہتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں کھنگالتے ہیں پرکھتے ہیں اور پھر اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ایمان کی توفیق دیتا ہے حضرت ابو ذر غفاری کو جب یہ خبر پہنچی کہ ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے انسانیت تو پیاسی تھی اس وقت وحی کی تعلیمات کے لئے بہت دیر ہو چکی تھی نبوت نہیں آئی حضرت ابو ذر غفاری چونکہ کچھ اپنے دنیاوی کام بہت زیادہ تھے اور گھر میں کچھ بیمار بھی موجود تھے تو انہوں نے سب سے پہلے تحقیق کرنے کے لئے اپنے بھائی انیس ان کو بھیجا اور انیس سے کہا کہ جاؤ تم ذرا مکہ میں جا کے یہ رجوع کرنے کا طریقہ ہے دیکھنے کا طریقہ تحقیق اور تصدیق کی جا رہی ہے سنی ان سنی نہیں ہے حضرت انیس کو بھیجا کہ جاؤ تم دیکھ کے آؤ کہ یہ جو نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی دعوت کیا ہے حضرت انیس مکہ میں تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شامل ہوئے اور دیکھا اور پھر جا کے اپنے بھائی کو خبر دی کیا خبر دیتے ہیں یہ بالکل ابتدائی مدنی دور ہے کہتے ہیں حضرت انیس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے کہ میں نے بچش میں خود انہیں دیکھا ہے وہ تو لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق آج شاید غیر مسلموں سے بھی برے نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں آپ کی گفتگو ایسے پرتاثیر ہے یہ سنگل سٹنگ کی observation ہے اس شخص کی آپ کی گفتگو اتنے پرتاثیر ہے کہ سننے والا وجد میں آ جاتا ہے اللہ ہمیں پرتاثیر گفتگو اور فساحت اور بلاغت عطا فرما اور اللہ اس گفتگو کو تیرے دین کی خدمت کے لیے پیش کرے تو تو قبول بھی فرما اللہ اس روانیوں میں اضافے بھی عطا فرما سننے والا وجد میں آ جاتا ہے اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا آپ کی گفتگو انتہائی مربوط ہے لیکن کوئی شیئر نہیں ہے حضرت ابو زر نے دریافت کیا کہ لوگوں کی کیا رائے ہے تو کہنے لگے کہ لوگ انہیں جادوگر نجومی اور شاہر کہتے ہیں حضرت ابو زر نے کہا کہ اچھا یہ معاملہ ہے کہ وہ شخص ایسا ہے اور لوگ ایسے اتراز لگا رہے ہیں تو پھر کیا ہے یہ نہیں کہ اچھا چلو تم وہاں کو جدر ہو ہوا کی یا لوگوں کی سنی سنائی پر نہیں خود تحقیق کرنے کے کہتے ہیں کہ اچھا میں جاتا ہوں اور میں خود تحقیق کرتا ہوں تو میرے گھر کو سنبھالو اب خود مکہ چلے جاتے ہیں مکہ چلے جاتے ہیں تو میرا بھی سے پتا چلا خود کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ سارے لوگ پر آئے تھے اور مجھے یہ بھی خوف تھا کہ شاید میں اس نبی کی پکار پر لبیک کہوں گا تو مارا پیٹا جاؤں گا میں اپنی اس چیز کو کہ مکہ میں سب اس کے مخالف ہیں اپنی اس تحقیق کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا میں حرم میں چلا گیا اور حرم کے غلاف کے پردے اور اس کے غلاف میں چھپ کے اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نے شاید وہیں ڈھاپ لیا تھا رجوع کر رہے ہیں نا رب کی طرف اور آئے بھی اللہ کے گھر کی طرف اور کہتے ہیں کہ میں یہاں بہت دیر بیٹھا رہا کھانے کو بھی کچھ نہیں پینے کو بھی کچھ نہیں جگہ بھی کوئی نہیں ٹھکانہ بھی کوئی نہیں کیا کھاتے پیتے رہے تھے اسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک صحابی تھے جو یہاں پہ کیا کھاتے پیتے رہے کہتے ہیں کہ میں اس قیام کے دوران صرف آنپے زمزم پیتا رہا یہ میری بھوگ بھی مٹاتا تھا میری پیاس بھی مٹاتا تھا کہتے ہیں صبح و شام سے صبح سے لے کے شام ہو گئی میں حرم کی دیوار کے ساتھ اس پردے کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھا چھپ کے بیٹھا رہا کہ شام کو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان وہاں سے گزرا کون ہے کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے مجھے دیکھا کہ بھائی مسافر لگتے ہو کہاں سے آئے ہو آو میں تمہیں مہمان بناوں اللہ ہمیں بھی مہمان نوازی کی وسط قلب تاب فرماد کہتے ہیں کہ حضرت علی مجھے اپنے گھر لے گیا مجھے کھلایا پلایا گھر میں رکھا اگلے دن پھر مجھے چھوڑ گئے کہ بس ٹھیک ہے تم مسافر ہے میں نے ایک دن کی مدد کی اب کر جو تو نے کرنے جس کام کو آئے کہتے ہیں مجھے چھوڑ گئے پھر میں سارا دن پر دے اور غلاف میں بیٹھا رہا اگلے دن حضرت علی آئے پھر وہیں بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے دوسرے دن پھر لے گئے مہمان کی مزبانی کا حق حدیث نے کیا سکھایا تھا تین دن کہتے ہیں کہ تین دن مسلسل میرے سانت حضرت ایسا ہی حضرت علی معاملہ کرتے رہے تیسرے دن جب میں نے گھر میں صبح کی تو حضرت علی نے مجھے پوچھا میرے بھائی کہاں سے آئے ہو کہاں کے مسافر ہو آنے کا مقصد اور غایت کیا ہے کہتے ہیں کہ تب میں نے جب اس جوان کے اندر خیر پائی تھی کچھ بھلائی پائی تھی تو پھر میں نے اپنا راز افشا کیا میں نے کہا کہ دیکھیں میں نے سنا ہے کہ یہاں پر اس بستی میں ایک نبی نے اب ایک شخص نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے میں اس سے ملاقات کرنے اور اس کے بارے میں تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں اللہ ہدایت پھر پتہ کس کو دیتا ہے جو اٹھ کے جاتا ہے چل کے جاتا ہے رب کی طرف ہاں جب رب کی طرف چل کے جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کے اس کی طرف چل کے آتا ہے اللہ نے کھلا بھی دیا آنے والے کو پلا بھی دیا اللہ نے ٹھکانہ بھی دے دیا اللہ نے حفاظت بھی کی اس کے طرف چل کے آئیں وہ چھوڑے گا نہیں نہ آپ کو نہ آپ کی اولادوں کو لوگوں کو یہ یقین دلوا دیجئے اللہ حدایت کے رستے بھی کھولے گا ایک مشرق قوم میں جانے والے کیلئے کھولے تھے اس بستی میں میرے اور آپ کیلئے کیا بند کر دے گا حضرت علی نے جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیلئے یہ چہرہ خوشی سے تمتماہ اٹھا کہ میرے ساتھی کے دین ایک اور شخص قبول کر رہا ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری بستی میں میں خاموشی سے گلی میں چلتا جاؤں گا جس گھر کے آگے کھڑا ہو کے میں اشارہ کروں اس کو بھاپ لینا میں آگے نکل جاؤں گا تم وہاں داخل ہو جانا ایسی ہوا کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پیچھے پیچھے میں گلی میں چلتا گیا وہ دارِ ارقم کے دروازے کے بعد تب شاید دارِ ارقم کی تخلیق تو نہیں تھی لیکن باقاعدہ جو جکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا حضرت علی کچھ دیر رکھے ہلکا سا اشارہ کیا میں اندر داخل ہوا یعنی مشکین مکہ کو دکھانا نہیں چاہتے ایسے محال میں بھی ایک شخص جو رجوع کرنے کے لیے آیا تھا ہدایت پا گیا تھا اس محال میں جو ہدایت کے لیے آئے گا جہاں نہ کوئی ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا نہ کسی قسم کا کوئی معاملہ ہوگا کیا ہدایت ملے گی نہیں ملے گی دعا مانگے تو سئی اللہم احتنصرات المستقیم اللہم الہمنا رشتن وعائزنا من شرور انفسنا یا مصرف القلوبی صرف قلبی اللہ تعایتک یا مقلب القلوبی سبت قلبی اللہ تعایتک چل کے بھی آگئے ہیں نکل بھی آئے ہیں بیٹھ بھی گئے ہیں سن بھی رہے ہیں دعائیں بھی مانگ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ ہدایت کی خیر ضرور ڈالے گا جھولی میں اچھا جی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میرا دل باغ باغ ہو گیا اور میں نے کیا کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں سلام میں پہل کرنے والے حضرت ابو ذر غفاری ہی تھے اور اسی کے بعد یہ سلام کا طریقہ جو ہے وہ رائج ہو گیا بہت بڑے دین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ جیلو القدر صحابہ اکرام میں سے تھے آپ نے ایک دن حضرت ابو ذر غفاری کو کندہ پکڑ کے کہا تھا ابو ذر اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنا کیسے رہے تھے انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے بعد تو اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے ایسی ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دعوت اس نبی کی دعوت کو مان لیا ان کا کیا ہے یہ یاد رکھو جب آوگے اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کی طرف پلٹوگے وہ اپنا بنائے گا پھر زبانوں پہ اس کا ذکر رکھو گے اور دل میں اس کی یاد رکھو گے تو تمہارے دل متمعن متمعن ہو جائے آج جتمنان ایک کل بھی تو ہے جو اس معاشرے میں ناپہت ہو گیا تینشن ڈپریشن انسائیٹی ناومیدیا مایوسی نروس بریگ ڈاؤن ایسا ہے کہ نہیں ہے ہر دوسرا بندہ بے خوابی کا شکار ہے ہر دوسرا بندہ تینشن ڈپریشن کا شکار ہے کوئی نروس بریگ ڈاؤن اور نروس کرائیسز کا شکار ہے قرآن میرا کہہ رہا ہے سکون ڈھونٹنا چاہتے ہو سکون پانا چاہتے ہو متمعن ہونا چاہتے ہو کیا گولیاں پھکتے رہتے ہو انٹینگزائیٹیز کھاتے ہو انٹی ڈپریسنز کھاتے ہو اس کلام کو تھام زبانوں پر ذکر جاری کرو دلوں میں اس اپنے خالق مالک رب رحمان کی یاد بسالو تمہارے دلوں کو سکینہ مل جائے گا ذکرِ الٰہی سے سکون ملے گا ذکر کیا ہے انشاءاللہ وضاہ سے تو بات ہوگی مختصرا دیکھ لیجئے ذکرِ الٰہی اللہ کو ازیاد کرنا اللہ کی یاد اور اللہ کی ذکر کو اپنی زبان پر جاری کرنا یہ وہ عمل ہے جس کے لیے ایک تو سکینہ ملتا ہے اس سے اور کیا کیا ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں لکھا ہے والا ذکر اللہ اکبر یہ ذکرِ الٰہی تو میرے نزدیک سب سے بڑی چیز کتنی بڑی ہے کہ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب روزہ رکھتے ہیں سب سے زیادہ کس روزہ دار کا عجر ہوگا آپ نے فرمایا جو ذکر سب سے زیادہ کرے گا پھر پوچھا ہم جہاد پہ جاتے ہیں سب سے زیادہ عجر کس کا ہوگا آپ نے فرمایا جو ذکر سب سے زیادہ کرے گا صحابہ عمل پوچھتے گئے آپ ذکر کی فضیلت اور برکت کا تذکرہ کرتے گئے چاہتے ہیں کہ ہر عمل جو کر رہے ہیں چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے کوکنگ بیکنگ جو کرتے چلے جا رہے ہیں اس میں ذکر کیجئے وہ عمل عبادت بن جائے گا اور یہی ہے نا ہمارے ذکر کا طریقہ سیانوں کا طریقہ اللہزینہ یذکرون اللہ قیاموں وقعودوں وعلا جنوبے ہیں اور ذکر کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا تفکرون تفکر اور غور بھی کرنا ہے اللہ کیونسی فات دیں دوسری چیز کیا ملے گی ہر نیکی کا عجر زیادہ ملے گا اور کیا ہوگا کتنی بڑی چیز ہے فات در ازور یذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اتنی بڑی چیز ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ قرآن میں سورہ بکرا قوہان میں فرماتا ہے اتنی بڑی چیز ہے یہ ذکر میرے نزدیک کہ جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا کہاں ذکر کرتا ہے اللہ اس محفل سے بہتر محفل فرشتوں کی محفل اور اس محفل میں وہ اعلان کیا کرتا ہے جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس محفل سے بہتر محفل میں فرشتوں کی محفل میں انشاءاللہ میں آگے حدیث سناوں گی اس فرشتوں سے بہتر محفل میں وہ میرا اور آپ کا انشاءاللہ ذکر کرتا ہے آج بھی کرے گا اگلی نشستوں میں بھی کرے گا اور لگاتار رمضان میں کرے گا یہ کیا کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں کیوں آئے ہیں بخشش کے طلبگار ہیں ذکر کر رہے ہیں اللہ فخر کر کے ذکر کرے گا ان سب کو کہہ دو ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے سارے گناہ بخش دیئے یہ ہے فذکرونی اذکرکم اللہ سبحانہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب ذکر میرے بندے کے لب جب ذکر میں ہلتے ہیں زبان ہلے دل ہلے ہونٹ ہلیں جو بھی ہلیں اللہ فرماتا ہے اس وقت میں اپنے بندے کے قریب درین ہوں اگلی فرقت پتا چلی اللہ کا قرب مل جاتا ہے اللہ کا قرب مل جاتا ہے ذکر کرنے والا رحمان کے قریب ہوتا ہے شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے کیسے ہر بندے کے دل کے دو حصے ہیں ایک میں شیطان اور ایک میں اس کا فرشتہ جب وہ ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے جب ذکر چھوڑتا ہے تو شیطان آکے اپنے دل کے حصے پہ چونچ رکھ کے وسوسہ ڈال دیتا ہے ذکر سے رحمان کا قرب ملتا ہے اور شیطان سے دوری حاصل ہوتی ہے سکینہ ملتا ہے رب کا قرب ملتا ہے عمال کا عجر ملتا ہے اللہ کے ہاں ذکر ملتا ہے بخشش کا پروانہ ملتا ہے اور اللہ کی رضا ملتی ہے اور پھر شیطان کے توسوسوں اور گندگیوں سے بچ جاتے ہیں یاد رکھئے کہاں آپ کو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا جس زمین کے ٹکڑے پر میرے ذکر کی محفل بھرپا ہوتی ہے اس زمین کے ٹکڑے کو میں جنت میں داخل کر دیتا ہوں اس ٹکڑے کے لئے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تمہارا گزر روزت الجنہ ذکر کی محفلیں روزت الجنہ ہیں جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں جب تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہو تو تم بھی کچھ جر چگ لیا کرو اللہ ہم ان روزت الجنہ کی حاضری میں استقامت دے دوسرے لوگوں کو روزت الجنہ میں شامل ہونے کی دعوت دینے کی توفیق دے اور اللہ ہم جو شامل ہوئے ہیں بہترین ابزوب کرنے چگنے کی توفیق دے اور اللہ اس روزت الجنہ کی زمین کے ساتھ ہم سب کو ہمارے اہل خانہ کے ساتھ جنت کے باغات میں داخل فرما دے ذکر کیسے ہیں نماز قرآن صبح و شام کے اذکار مسنون آداب زندگی کی دعائیں اور چلتے پھرتے متفرک تسبیحات تسبیحات کیا ہیں کس کا عجر کتنا ہے انشاءاللہ آگے بعد ہوتی رہے گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی شان سے ہم نے تمہیں رسول بنا کر ایسی قوم کی طرف بھیجا جس میں پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناو جو ہم نے تم پر نازل کیا اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہیں ان سے کہو وہی میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور بھی میرا ملجا اور معاوہ ہے اور کیا ہو جاتا کہ اگر کوئی قرآن ایسا اتار دیا جاتا کہ جس کے روز زور سے پہاڑ چلنے لگتے زمین شک ہو جاتی مرد قبروں سے نکل کر بولتے اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں بلکہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں پھر کیا اہل ایمان ابھی تک قفر کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگا کر بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہوگا کہ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو خدایت دیتا جن لوگوں نے خدا کے ساتھ قفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے پھر یاد کر لیجئے جو میں نے بتایا تھا آپ کو سورہ علمران میں وہ کہتے ہیں یہ تکلیف کہاں سے آئی ہے تکلیف کہاں سے آتی ہے اپنے کرتوتوں کا وبال تو جب تکلیف آتی ہے پھر کیا کرنا ہے استغفار گناہوں کا اطراف ندامت پشیمانی استغفار کر کے اصلاح کی کوشش تاکہ تکلیف زحمت نہیں بائی سے رحمت بن جائے مجھ سے گناہ جھاڑ دے میرے گناہ بخشوا دے اور مجھے پہلے سے بہتر انسان بنا دے پھر کیا جو ایک متنفس کے کمائی پر نظر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا سکتی ہے کہ لوگوں کو اس کے اس کے کوئی شریک ٹھہرا رکھے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر واقعی وہ خدا اپنے بنائے وے شریک اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے وے شریک ہے تو ذرا ان کے لام تو لوگ وہ کون ہے کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا یا تم لوگ بس یوں ہی جو موہ میں آتا ہے کہے ڈالتے ہو حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوتیں حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لئے مکاریاں خوش نمہ بنا دی گئی ہیں اور وہ رہے راہ راہ سے روک دیے گئے ہیں پھر جس کو اللہ کو راہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ایسے لوگوں کے لئے دنیا کی زندگی میں عذاب ہیں اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا دے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو متقی لوگوں کے لئے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی پھل ہمیشہ کے دائمی ہوں گے اس کا سایہ لا زوال ہوگا یہ انجام ہے متقی لوگوں کا اور انکارِ حق کرنے والوں کا انجام ان کے لئے دوزخ کی آگ اللہ ہما اچھرنا من النار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب کو جو ہم نے تم پر نازل کی ہے اس کو پڑھ کے خوش ہیں تم پر نازل کی ہے خوش ہیں اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے تم صاف کہہ دو مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اسے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں لہٰذا میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے یہی ہے کرنے کا کام اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا اور اسی کی طرف دعوت بھی دینا صرف رجوع نہیں کرنا دعوت بھی دینا اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے فرمانِ عربی تم پر نازل کیا اب اگر تم نے اس علم کے باوجود تو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا اور نہ اس کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا آ سکے گا جم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہے یہی تو اطراز تھا نا کہ اس کے تو بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بزاروں میں بھی پھرتا ہے اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے ازن کے بغیر کوئی نشانی یا موجزہ لائے ہر دور کیلئے ایک کتاب ہے اللہ جو کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے امم الكتاب اسی کے پاس ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برے انجام کی دھمکی ہم من لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہیں جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں بخرحال تمہارا کام صرف پہگام پہنچا دینا ہے حساب لینا ہمارا کام ہے اللہمہ حاسب نا حساب یسیرا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین میں چلے آ رہے ہیں اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں اللہ حکومت کر رہا ہے کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی لہذا ہر روز اپنا حساب لیں اس سے پہلے کے حساب لیا جائے اس سے پہلے جو لوگ ہو کر گزریں وہ بہت بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں مگر رغص الفیصلہ کنچال تو پوری کے پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جانتا ہے کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے اور وہ انقریب منکرین حق دیکھ لیں گے کہ کس کا انجام بخیر ہوتا ہے اللہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دیں فاتر والسماوات والارد انتا والیی فی الدنیا والآخرہ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ عَبِينِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّا مِنْ خَوْئِرٍ فَقِیرٍ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتابِ آزمانی کا علم رکھتا ہے اللہ اس بہترین کتاب کا ہمیں بہترین علم دے بہترین عامل بنا بہترین حامل بنا اس علم کی قدردانی عمل کے ذریعے ثابت کرنے کی توفیق کتاب فرما صدق اللہ العظیم سورہ ابراہیم مکی صورت ہے سات رکوات اور ففٹی ٹو آیات پر مشتمل یہ مکی صورت ترتیب کے اعتبار سے چودویں اور نزولی اعتبار سے سیکنڈ نمبر پر آنے والی صورت ہے اس میں آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تتذکرہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ جَعَلْ حَازَا بَلَدًا آمَنَا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے ان کی دعا بھی ہے اس دعا کو بھی اپنی دعاوں میں شامل کر لیجئے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور آج امن جتنا ہماری بستیوں کو درکار ہے شاید اس سے پہلے اور کسی خطے میں اتنی بدمنی نہ تھی اس دعا کو اپنی دعا کو اپنی دعاوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو لازم کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لام را کتاب انزلناہ الائکا لتخرجن ناسم بین الظلماتی الان نور بی اذن ربیہم الاصرات العزیز الحمید علیف لام را اے محمد یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اور اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ اور پھر کیا ہوگا ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اپنی ذات میں آپ محمود ہے جامعیت سے پہلی آیت میں اللہ نے اس کتاب کا قرآن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کے نزول کا اپنی طرف سے نزول کا اور پھر اس کے حق ہو کر اندھیروں سے اجالوں کی طرف لانے کا تذکرہ کیا اور اجالے والوں کا صرات مستقیم پر ہو کر بہترین انجام کا تذکرہ اللہ کا تعرف کتاب کا تعرف کتاب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کتاب کے نزول کا مقصد اور کتاب کے ساتھ لوگوں کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز الحمید فرما رہے ہیں کہ یہ میری ایک ایسی زبردست کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو ظلمات اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں دیکھ لیجئے یہاں پر ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ ظلمات اندھیرے بہت سے ہیں لیکن روشنی ایک ہی ہے اندھیرے کون سے ہیں کتنے ہیں وہ اندھیرے ظلم کے زیادتی کے کفر کے شرک کے نفرتوں کے اندھیرے مایوسیوں کے اندھیرے کیا خیال ہے جب مایوسی اور ڈپریشن اور انکزائیٹی ہوتی تو دل پر اندھیرے کے بادل نہیں چھا جاتے اندھیروں ڈپریشن کے مایوسیوں کے ناؤمیدیوں کے گھبراہٹوں کے پریشانیوں کے انکزائیٹی ٹینشن کے اندھیرے اور پھر بہت سی اور ظلم اور زیادتیوں کے اندھیرے تو اللہ نے فرمایا کہ اندھیرے تو بہت سے ہیں لیکن سب اندھیروں کو مٹانے کے لیے نور کونسا ہے ایک ہی اصل نور کا ذریعہ کونسا ہے اللہ نور السماوات والارد اللہ واحد ہے اس واحد نور کا ذریعہ بھی کیا ہے اللہ ہی ہے ساری دنیا کی چیزوں کا ساری تخلیق کے نور کا ذریعہ اللہ ہے سارے نور کا خالق اللہ ہے سارے نور کا منبع اللہ ہے سارا نور اس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر چیز کو نور دینے والا وہ ہے نورِ بسارت نورِ بصیرت نورِ خدایت سے نوازنے والا وہ ہے اس نے کیسے دیا ہم کو نور اس نے نور دیا تھا نورِ وحی کے ذریعے دنیا میں منتقل کیا تھا نورِ بصیرت نورِ بسارت نورِ خدایت کو اس نے نورِ وحی کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کے ذاتِ مبارک پر یہ وحی کے نور کی کرنے پڑی آپ ﷺ کا سینہ مبارک اس نور سے منور ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اس نور سے منور ہوا آپ سراجم منیرہ بن گئے روشن چراغ بن گئے روشن چراغ بن کے کیا ہوا اتر کر حیرہ سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ اکیمیا ساتھ لائیا یہ نسخہ اکیمیا کیا تھا اس رب کا پرنور کلام ہی تو تھا اس نسخہ اکیمیا کی اس نور وحی اس نور خدایت اس نور القرآن کی کرنے سناجم منیرہ کی خدیث اور سنت کی کرنوں کے ساتھ آمیزش ہو کے صحابہ اکرام پر منقص ہوئیں اللہ کے نور وحی اللہ کے نور القرآن کی کرنے سراجم منیرہ کی خدیث اور سنت کی تعلیمات کے ساتھ مکہ کی بستی میں پھیلی مدینہ کی بستی میں پھیلی یہ نور منور کر گیا صحابہ کو صحابیات کو صحابہ بن گئے روشنی کے منار صحابیات بن گئے روشن کندیلیں اللہم جعل فی قلب نورا وفی سمع نورا وفی بسل نورا وین یمین نورا وین یسار نورا وفوق نورا وطحت نورا وعمام نورا وخلف نورا وجعل نورا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نور کس کو دیتا ہے اللہ قرآن میں خود سورہ بکرہ میں فرماتا ہے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُرُ وَتِلْوَسْكَ لَنْ فِسْوَامَ لَهَا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ بڑا مضبوط کڑا پکڑ لیتا ہے ایسے مضبوط کڑے توحید کے پکڑنے والوں کو اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا جو توحید کا واحد رب کی وحدانیت کا کڑا پکڑتا ہے پھر اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے وہ رب ولی بن کے اس کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے وَاللَّذِينَ قَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّعُغُود يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ الَّذْظُلُمَاتِ جو کفر کرتے ہیں ان کے ساتھی ان کے ساتھی شیطان بن جاتے ہیں وہ ان کو روشنی اور مور میں سے نکال کر کہاں لے جاتے ہیں ان کو اندھیروں میں لے جاتے ہیں اللہ ایمان اتا فرما ایمان کے بعد اپنی ولایت اتا فرما اللہ اس توحید کے کڑے کو دھام کر اللہ ہمیں اپنی ولایت اور نصر سے اندھیروں میں سے نکال کر اس نور خدایت پر چلنے کی توفیق اتا فرما اللہ نے فرمایا کہ اندھیرے اور روشنی جس نے بنائے ہیں وہ کون ہیں وہ وہ ذات ہے جس کے لیے زمین اور آسمان ہیں اور سخت طبع کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روستے ہیں روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑا ہو جائے یہ لوگ گمراہی سے بہت دور نکل گئے اللہ ہما اہدنا صراط المستقیم ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا اس نے اپنے قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے آج آپ نے اللہ کی ہدایت کا ایک نسخہ سیکھا کس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے ہم اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریخیوں میں سے نکال کر روشنی میں لاؤں اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز قصے سنا کر نصیحت کر ان واقعات میں بہت بڑی نشانیاں ہیں کس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرتا ہے دو اللہ کے پسندیدہ عامل صبر اور شکر بہت زیادہ بات اب تک ہو رہی تھی صبر پر آج کی صورت میں کچھ شکر پر بھی بات ہوگی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کے احسان کو یاد کرو اللہ کے احسان کو یاد کرنا حضرت موسیٰ کا بھی حکم ہے اور یہ کیا ہے اللہ کی نعمتوں کا اطراف ہی تو اصل میں شکر ہے اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا اسے تمہیں فیرون والوں سے چھڑایا جو تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے تمہارے رڑکوں کو قتل کرتے تھے تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے بہت بڑی آزمائش تھی اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا قرآن میں ہمیں کہا جا رہے پڑھیں اللہ کہہ رہا ہے وہ رب جس نے ایک اور جگہ قرآن میں کہا ہے دیکھو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا میرا ذکر کیسے کرنا میرا شکر کرنا میری نعمتوں کا اطراف کرنا میری نعمتوں کی کفران کرکر میرے تذکریں پہلاتے پھرنا یہاں وہ رب بتا رہے اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں نعمتیں دوں گا تم ان نعمتوں کا اطراف کرو گے ان نعمتوں کا تذکرہ کرو گے ان نعمتوں کو ایکسپٹ کرو گے قبول کرو گے اکناولج کرو گے میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا اتنا پسند ہے میرے رب کو شکر کہ شاکروں کو اللہ اور دے کے اور شکر کا موقع دے کے مزید نواز دیتا ہے ملکہ دعا کریں ربی عینی على ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہم جعلی سبورا و جعلی شکورا و جعلی فی عینی صغیرہ و فی عینی ناز کبیرہ یہ مسلون دعایں ہیں آہستہ آہستہ دوراتے رہیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ نوکے زبان پر ضرور آ جائیں گی اللہ نے کہا شکر کرو گے میں اور دوں گا اور یاد رکھے گا شکر کرنے سے ایک تو اور بھی دیتا ہے اور کیا ہوتا ہے جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی وہی نظر آنے لگتی ہے اور انسان مسورشہ تابود شکر کرو گے تو میں اور دوں گا اور اگر میری نعمتیں ملنے کے بعد دشکریہ کرو گے نا تو پھر میں عذاب سے دوچار کر دوں گا کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر بات کریں گے لیکن اس آیت کو یاد ضرور رکھے گا میں پھر حوالہ دوں گی مساءاللہ السلام نے کہا اور اگر تم کفر کرو گے اور زمین کے سارے بھی لوگ کافر ہو جائیں گے نا تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی دعات میں آپ محمود ہے اللہ کو میرے اور آپ کے شکر کی ضرورت نہیں ہے ومن شکرہ جو شکر کرتا ہے وہ کیا ہے وہ شکر کرتا ہے لئے نفس ہی اپنی جان کے لئے شکر کرتا ہے ومن کافرہ جو کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وابال اسی پر ہے اللہ کو میرے نیتراف نعمت اور شکر کی ضرورت نہیں ہے وہ تو گنی ہے کتنا گنی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اے ابن آدم تم سب he's not bothered اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری نشکری ہماری فرما برداری ہماری بے سبری ہماری نمازوں کی کمی کسی چیز سے اس کو فرق نہیں پڑے گا حدیث میں اللہ سبحانہ تعالی حدیث ہے کچھ سیمیں پرواہتے ہیں اے ابن آدم تم سب تمہارے اگلے پچھلے آباؤ اجداد جنوینز تم سب کے سب تم میں سے جو سب سے زیادہ نیکوکار ہے نا تم اس کے جیسے بھی ہو جاؤ تو میری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور تم سب تمہارے اگلے پچھلے جنوینز سب کے سب تم میں سے جو سب سے زیادہ نافرما بردار اور سرقش ہے نا تم اس جیسے بھی بن جاؤ تو میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ غنی ہے ہم ہی محتاج ہیں اللہ غنی ہے ہم ہی محتاج ہیں اللہ غنی ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا اور اللہ ہمیں محتاجی کے عدب صلی کے بھی سکھا دینا کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں اب ہم جدی سے ان کو ریڈ کریں گی کیونکہ ہم پہلے بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں قوم نوع آج سمود ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے ان کے رسول جب ان کے پاس ساب ساب کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے موہوں میں ہاتھ دبالی اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہونا ہم اس کو نہیں مانتے اور جس چیز کی طرف تم دعوت دیتے ہو ہم تو اب تک اس میں سخت خلجان آمیش شک میں پڑے ہیں ان کی رسولوں نے کہا یا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان زمین کا خالق ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور ماف کرے تم ایک مدت تک محلت دے انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو جیسے مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں دو وجہیں ایک تو نبی کو وہ انسان دیکھنے کی وجہ سے نبی نہیں مانتے تھے اور دوسرے ان کی انکار کی وجہ یہ تھی کہ اپنے آباو اجداد کے طریقوں کو نہیں چھوڑ دے تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی بابدازہ سے ہوتی چلی جاری اچھا تو لاؤ کوئی سرئی سند ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم جیسے انسان ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے یہ ہے فرق ایک نبی میں اور عام بشر میں اللہ وحی اور نبوت کے ساتھ نواز دیتا ہے نبی کو ویسے نبی بشر اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لائیں سند تو اللہ ہی کے ازن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر اہلے ایمان کو بھروسہ کرنا چاہئے اور کیوں نہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی بھی کی ہے جو عزیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہیں ان پر ہم سبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے بھروسے کی دعا پڑیں اللہ ہمیں صرف دعاوں کی حد تک نہیں اپنے عملی زندگی میں کوشش میں نہ صحیح ایفٹ دعائیں کرنے کے بعد اور ساتھ اپنے پر توقل ایسا عطا کر کہ ہم ہر حال میں راضی پر ازا رہنے والے خوش نصیب بچ جائے آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس یعنی ہمارا لائف سٹائل واپس اڈاپٹ کرنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے ہر قوم نے نبی کی قوم نے نبیوں کے بعد قوموں نے حق پر جمنے والے حق کی دعوت دینے والے حق پرستوں کو یہی دھمکی دی ہے یا دھمکی دی ہے یا نکالا ہے ملک بدر کرنے کی دھمکیاں ہر دور میں رہیں لیکن شاید آج کے دور سے بتر نہ تھی آج صرف دھمکیاں نہیں دی جاتی نکالا بھی جاتا ہے چنچن کے ڈھونڈا بھی جاتا ہے ان کے جسم و ان کے خون کے سودے کر کے اپنی تجوریاں بھری بھی جاتی اللہ ہمیں حق دیکھنے کی توفیق قطع فرمائے تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد ہم تمہیں زمین میں آباد کریں گے یہ انام ہے اس کا جو میرے حضور رب کی جواب تہی کا خوف رکھے اور میری وحی سے ڈرے انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو ان کا فیصلہ ہوا اور ہر جبار دشمن حق نے مو کی کھائی پھر اس کے بعد آگے ان کے لئے جہنم میں وہاں وہ کچھ لخو سا پانی استغفر اللہ کچھ لخو سا پانی پینے کو دیے جائیں گے کیا یہ گٹ کٹ کر کے پیا جائے گا اتنے پیاسے شدید پیاسے پچاس ہزار سال کے لئے اس میدان خشر میں کھڑے ہو کر جہاں سورت سوانے سے پڑتا وہاں سے پہنچنے کے بعد جہنم کی آگ میں جب دھکیل دیے جائیں گے پیاس کی شدت کیسی ہوگی پینے والے جہنمیوں کو کچھ لخو جہنم کے زخمیوں جہنمیوں کا خون پی پسینہ پینے کو دیا جائے گا کیا وہ پیاسے پییں گے نہیں اتنی شدت کے باوجود وہ زبردستی سے خلق سے اتارنے کی کوشش کریں گے استغفر اللہ مشکل ہی سے اتار سکیں گے موت ہر طرف سے ان پر چھائے گی استغفر اللہ سوچیں موت آئے گی لیکن مریں گے نہیں مگر وہ مرنے نہیں پائیں گے اور پھر اس کے بعد ایک سخت عذاب ان کی جان کا لاغو ہوگا رب نصرف نازا بجھانم جن لوگوں نے اپنے رب سے قفر کیا ان کے عامال کی مثال اس راہ کسی ہے جس ایک تفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہیں پاس سکیں گے یہی پرلے گردے کی گمگشتگی ہے یعنی عمل کریں گے لیکن عمل میں سے قیامت کے دن کوئی فزن نہیں ہوگا وہ حدیث تو رہے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا نا تمہیں معلوم ہے میری امت کا مسکین کون ہوگا مسکین وہ ہوتا نا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے پرمایا میری امت کا مسکین وہ ہوگا میری امت کا مسکین وہ ہوگا جو دھیر سینے کیاں لائے گا جو دھیر سینے نمازیں روزیں خج قرآن طلاوتیں کر کے آئے گا میری امت کا مسکین وہ ہوگا جو دھیر سینے کیاں لائے گا لیکن اس کا حال یہ ہوگا اس نے کسی کا حق مارا ہوگا کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کے ساتھ بدزبانی بداخلاقی کی ہوگی اللہ ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق اطاف فرما اللہ حق تلفی کے بجائے حق ادا احسن طریقے سے کرنے والا بنا اور اللہ یہ جو زبان کا ٹکڑا ہے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق اطاف فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا حق مارا ہوگا کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا کسی کے ساتھ بداخلاقی کی ہوگی اور اس کی ساری نیکیاں مظلوموں کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گے آپ نے فرمایا جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گے یاد رکھئے گا نیکیاں تب ہی فائدہ دیتی ہیں جب ایمان ہوگا اور عمال سولیہ ہوں گے ورنہ عمال برباد ہو جائیں اللہ فرما رہے ان کے عمال ایسے ہیں کہ وہ شخص جو عمل کرتا ہے اور ایمان کے بغیر کرتا ہے موت کی ہجگی کے آتے سار موت کی ہوائیں کفر کی ہوا چلے گی اور سارے کے سارے عمال جل جائیں گے کفر کی آگ ان کے سارے عمال کو جلا دے گی جہاں ایمان نہیں ہو کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے آسمان کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت کو تمہاری جگہ لے آئے ایسا کرنا اس کیلئے کچھ بھی مشکل نہیں اور جب یہ سب لوگ اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے آج تو بڑے بڑے نقاب ہیں ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے اس دن یہ سارے چہروں کے نقاب اتر جائیں وہ سخت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے اب کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے کیلئے کچھ کر سکتے ہو وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم بھی تمہیں دکھان دیتے اب تو یک سائقہ ہم جزا فضا کریں یا سبر کریں بہرحال بچنے کی کوئی صورت نہیں جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جوادے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کتنے کتنے وعدے کرتا ہے کتنے کتنے دھوکے یہ کرو گی تو وہ مل جائے گا وہ چھوڑو گے تو فلاں مل جائے گا ایسے ایسے وعدے وہ کہتے ہیں میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے میں نے پورے کوئی بھی نہیں کیے میرا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا شیطان بھی اس دن چھٹ جائے اور یاد رکھئے شیطان کا نا واقعی زور ہے بھی نہیں جب شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مولت مانگی تھی نا کہ اللہ مجھے مولت دے اس دن تک مجھے مولت دے دے چھٹی دے دے جب تک تو یہ لوگوں کو اٹھائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مولت دے بھی دی تھی نا اس مولت میں اللہ نے اس کو کتنا اختیار دی ہے شیطان کو صرف وسوسہ ڈالنے کا اختیار دی ہے وسوسہ کیا ہوتا ہے ایک مبہم سا ایک چھپا ہوا ایک پوشیتہ سا ننہ منہ سا خیال and that's all اس سے زیادہ کسی کو جبرن پکڑ کے اس کے حلق کے نیچے شراب کو انڈیل دینا اس کا اختیار نہیں ہے کسی کو جبرن ایک سلیولیس بلاوس پینا دینا اس کا اختیار نہیں ہے یہ پہننے والا خود ہی پہنتا ہے یہ پینے والا خود ہی پیتا ہے کاروبار سودی کا سائن کرنے والا خود ہی کرتا ہے وہ کچھ نہیں کراتا وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے اس وسوسے کے بعد اس شخص کا اپنا اختیار ہے کہ اس وسوسے کو عمل تک لے جاتا ہے کہ نہیں وسوسے اور عمل کے درمیان ایک سلسلہ ہے وسوسے کے بعد آرزو اور تمنا آتی سب سے پہلے تمنا تمنا ہلکی سے ڈیزائر ہوتی ہے پھر تمنا آرزو اور خواہش میں بدلتی ہے کچھ کہتے ہیں خواہش پہلے تمنا بعد میں جیسے مرضی لکھ لیجئے پہلے پہلے خواہش پھر آرزو اور تمنا پھر اس کے بعد ارادہ ارادے کے بعد وہ ارادہ مزید پختہ عظم اور پھر جب عظم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد عمل سمجھ آئی خواہش تمنا آرزو ارادہ عظم اور پھر عمل وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے اس کے بعد صحیح بے اختیار انسان خود یہ ساری لڑی چلا کے یا تو عمل کرتا ہے یا عمل سے رک جاتا ہے میں بسا وقت اس مثال کے ذریعے بات سمجھاتی ہوں پھر وہی مثال دوں گی مثلا آپ دیکھیں ایک بچی ہے کسی محفل میں جاتی ہے اور وہ وہاں کسی ایک خاتون کو دیکھتی ہے وہ پتلی دبلی اونچی لمبی بہت خوبصورت سے خاتون ہے اور اس نے کوئی بہت ہی فہرش سا لباس پہن رکھا ہے اور وہ ظاہری دنیا کی آنکھ سے وہ بہت سمارٹ ریفائنڈ خوبصورت ٹیلینٹڈ اور دیکھنے میں شاید واقعی اڑتی پھرتی ایک تتلی نظمان از چیز نظر آ رہی ہے اور شیطان اس کے دل میں فتنہ اور وسوسہ ڈال دیتا ہے آج کل تو تو بھی بہت ہی پتلی ہوئی ہوئی ہے تو بھی کبھی ایسا پہن لینا تو بھی بہت اچھی اس نے صرف وسوسہ ڈالا گھر گئی آئے واقعی کاش کبھی میں بھی ایسا پہنوں آرزو پھر آرزو اور بڑی نہیں اچھی لگوں گی پہنوں گی یہ آرزو ہائے کاش پہن سکوں یہ تمنہ اچھا میں بھی سلوالوں گی وہ جو میرا فیبرک پڑا ہوئے اسے ملتا چلتا ہے یہ کیا ہے یہ اب ارادہ پس پھر اس نے پختہ ارادہ کر لیا پس بھائی کی شادی آنے والی ہے میں بھی ویسا ہی بے خیال لباس ویسا ہی سلیولیس باؤس بنا کے پہنوں گی ضرور یہ عظم اور پھر عمل وہ کپڑا کا ٹکڑا اٹھاتی ہے اس درزی کے پاس جاتی ہے ویسا سلواتی ہے اور وہ پہن کے اس ڈانس فلور پہ ناچ لیتی ہے یہ سارا اس کا عمل تھا شیطان نے صرف وہ وسوسہ ڈالا تھا اللہ سبحانہ تعالی اس کے وسوسوں سے ہی بچا دے ربی آوز بکا من حمزات الشیعاتین وعوز بکا ربی این یا حضرونی اللہ میں تو یہی پناہ مانگتی ہوں میں کمزور نفس تو برائی کی طرف مائل کرتا ہے یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا اللہ میں یہ دعا مانگتی ہوں میں کمزور ہوں ہم کمزور ہیں ہم اعتراف کرتے ہیں اللہ اس کو ہمارے قریب بینہ آنے دینا ہماری یولادوں کو بھی اس کے جالوں چنگلوں سے ایسا بچا دینا کہ وہ اس کے قریب بینہ پھٹکے عوز باللہ ہی مین الشیطان رجیم اب جی یہ سارے وسوسے ڈال کے وہ قیامت کے دن کیا کہے گا میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا تھا کہ اپنے راستے کہ بھولا بھالا سا بن جائے گا وہ ہے اتنا بھولا بھالا ویسے میں آپ کو بتاؤں کرنے والے زیادہ احمق اور زیادہ گناہگار وہ کہیں گا میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا تھا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے اس پر لپ بیک کہہ دیا احمق تو تم بنے بے وقوف تو تم بنے بندے رحمان کے تھے اطاعت میری کرتے تھے جھکتے نماز میں اس کے دا گئے تھے بانتے دوریں باگیں اپنے میرے ہاتھ نے پکڑا اب مجھے ملامت کوئی نہ کرو اپنے یا آپ کو ملامت کرو جوڑے تم نے سنائے تھے پہنے تم نے تھے اپنے آپ پر ملامت کرو بیٹیوں کو تم پہناتے تھے میں تو نہیں پیناتا تھا یہاں نہ تمہاری فریاد رسی میں تمہاری کر سکتا ہوں نہ تم میری اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنایا تھا میں اب اس سے بری ذمہ ہوں ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وائی لم تقفینا و ترحمنا لنکوننا من الخاسری بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں تاخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بیٹی ہوں گی وہاں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے ان کا استقبال سلامتی سے مبارک سے ہوگا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کلمہ تیبہ کو کس چیز سے مثال دیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری ہے شاخیں آسمان تک پہنچی ہیں ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے ثبت لیں بڑی خوبصورت سی مثال اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر ہمیں سورت میں بتائی ایک کلمہ کو کلمہ تیبہ کو اللہ سبحانہ تعالی نے شجرت تیبہ 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 تشبیح دی خطہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ اگر ہم عمومی زندگی میں دیکھیں تو جب ایک کسان بیج بوتا ہے کسان بیج بوتا ہے اللہ نسل کا بیج بوتا ہے پھر اردگر سے جھاڑ جھنکار نکال کے پانی لگاتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے خات دیتا ہے عابیاری کرتا ہے تو پہلے تو اس بیج میں سے کیا ہوتے جھڑے نکلتی ہیں وہ بیج حفاظت جاری رہتی ہے کیڑوں مکاروں سے حفاظت جاری رہتی ہے کونپلیں کونپلیں آہستہ 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 اور پانی کی وجہ سے سورج کی شعہوں کی وجہ سے گروہ کرتی ہیں وہ تنے بن جاتے ہیں ایک بڑا سا مضبوط سا تنہ اس کی شاخیں شاخوں کے اوپر پتے ڈالیاں پھول پھل لہلہانے لگتے ہیں یہ ہے وہ اس بید سے اٹھنے والا ایک درخت یہ درخت کیا کرتا ہے محول کے محول کو خوشنما بناتا ہے لوگوں کی آنکھوں کو سبزہ دے کے ان کی آنکھوں کو تھنڈا کرتا ہے محول کو خوبصورت بناتا ہے محول کی گندگی گرد و غبار قصافتوں کو آلودگیوں کو دور کرتا ہے محول کی ہوا کو ساف کرتا ہے محول کی گندی ہواوں کو ساف کر کے نکھار دیتا ہے اپنے پھول برگ و بار اپنے پھلوں اور اپنے ان تمام چیزوں سے اپنے اردگرد کے محول کو موتر کرتا ہے محک پھیلا دیتا ہے بارش کا ذریعہ بنتا ہے سایا دیتا ہے پھر بہت سے تھکے ہارے بہت سے مسافر اس کے تنے کے ساتھ ٹیک اور سہارہ پاتے ہیں کچھ لوگ اس کے سائے سے فیض پاتے ہیں کچھ اس کا پھل کھاتے ہیں کچھ پتے استعمال کرتے ہیں چرند پرند حیوانات نبتات سب اس کے سب اس درخت سے فیض پاتے ہیں یہ اپنے مرنے سے پہلے پہلے چھوٹے چھوٹے اور پودے چھوٹے چھوٹے اور درخت جس کی شاید زندگی میں نہیں اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ لے کر گھنونے درخت بن جاتے ہیں اور پھر یہ مر کے بھی اپنی لکڑی دیتا ہے یہ مر کے بھی اپنے پودے پیچھے چھوٹا ہے یہی ہے کلمہ پڑھنے والا مومن یہ پاکیزہ درخت ہے جب ایک شخص کلمہ تیبہ پڑھتا ہے کلمہ تیبہ کا وہ پاکیزہ بیج اپنے دل میں ڈالتا ہے اور پھر وہ مومن کلمہ تیبہ پڑھنے والا وہ مسلم قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ساتھ اس کا دل پہلے ہی زرخیز تھا دل کی زمین پہلے نرم تھی ہموار تھی جھاڑ جھڑکار اس کے عقیدوں اور برے اخلاق کی وہ نکال دیتا ہے قرآن کی تعلیمات پانی لگاتا ہے تو کلمہ تیبہ کی جڑے نکلتی ہیں کیا سبر شکر تقویہ توقل کنات کی جڑے نکلتی ہیں یہ ایمان کا بیج اس کے دل میں مومن کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے مزید قرآن مزید حدیث کی تعلیمات پھر چھوٹی چھوٹی کمپلیں نکلتی ہیں یہ کسی کمپلیں عمال سوالیہ کی کمپلیں وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تہارت کرنے لگتا ہے اور قرآن اور حدیث اور دین کی اشاعت کی خاند آتی ہے سنت کے نمونوں کی عابیاری ہوتی ہے یہ کمپلیں بڑی ہوتی ہیں عمال سوالیہ کے تنے بن جاتے ہیں ایمان عقیدے کا تنہ بنتا ہے حقوق اللہ کے شاخیں ہیں حقوق العباد کے شاخیں ہیں پھل اور پھول کس کے ہیں عمال سوالیہ کے ہیں یہ مومن اپنے پورے کے پورے محول جہاں پہ یہ مومن ایک پاکیزہ درخت کی طرح یہ مومن جس محول میں رہتا ہے اپنے اردگرد لوگوں کی آنکھوں کی تھندک بنتا ہے اپنے والدین کی آنکھوں کی وہ مومن اولاد تھندک بنتا ہے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری اور ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی تھندک اور نجات کا ذریعہ بنا دے یہ مومن اپنے محول کی قصافتوں کو دور کر دیتا ہے امر بالمعروف کرتا ہے نہیں ان المنکر کرتا ہے گندگی کو نکالتا ہے ہوا اور فضاء کو نکھار کے صاف کر دیتا ہے وہ قلمہ طیبہ پڑھنے والا مومن اللہ ایسا مومن بنا دے وہ اپنے آمال کی خوشبو وہ اپنے اخلاق کی خوشبو اپنے حسن اخلاق کی خوشبو حسن معاملات کی خوشبو اور کچھ نہیں تو اپنی حسن عبادات کے ساتھ اپنے محول کو موتر کر دیتا ہے اردگرد لوگوں کو ایمان کی خلاوت دیتا ہے اردگرد اپنے پھلوں کی مٹھاس اور شاشن اور شیرین دیتا ہے اور پھر کچھ لوگوں کو سایا دیتا ہے اپنے بوڑے ماں باپ کے بڑھاپے کا سایا بن جاتا ہے وہ مومن اولاد اور یہ مومن کچھ دکھی کوئی ضرورت مند اس کے ساہے پر اس کے سینے پر اس کے اس کے تنے پر کوئی سہارا بن جاتے ہیں اپنے معاشرے کے کمزوروں کی بساکھی بن جاتا ہے اپنے معاشرے کے مسافروں کے لیے ایک جگہ ایک ٹھکانہ بن جاتا ہے یہ مسلمان مومن اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے اس سے چرند پرند نباتات تمام اللہ کی مخلوق فیض پاتی ہے ہر ایسا کلمہ تیبہ والا مومن اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے چھوٹے چھوٹے بیج لگا کر اپنے رخصت ہونے کے بعد کچھ درختوں کو اگانے کا احتمام کرتا ہے ربی لا تظر نفرد وانتا خیر الوارسین ربی نیل ما انزل تا الی من خیر ان فقیر اللہ ہمیں اپنے مرنے سے پہلے ایسے پودے لگانے کی توفیق اتا فرما دے اللہ ایسے پودوں کی کفالت اور حفاظت تو فرما لینا اللہ ہمارے رخصت ہونے کے بعد ان پودوں کو اللہ ہماری زندگی میں ہی ان پودوں کو شجر سایاتار بنا کے ہماری آنکھیں تھنڈی فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی کلمہ اتیبہ اتا فرما دے اللہ اس کلمہ اتیبہ میں استقامت اتا فرما اللہ قیم اتیبہ کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما یا ارحم الراحمین اس کلمہ اتیبہ کو سمجھ کے ہمیں واقعی مفید حجر سایادار بننے کی توفیق کتاب فرما دے یا ارحم الراحمین موت کے وقت بھی زبانوں پر جاری فرما دینا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ یہ بجزاد درخت کی مثال ہے جو زمین کی درخت سے سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اس کے لیے نہ کوئی استحقام ہے اور کلمہ تیبہ کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات دیتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے اللہ کو اختیار ہے جو چاہے گا یاد رکھئے گا یہ کلمہ تیبہ دنیا میں بھی ثبات دے گا دنیا میں بھی جمع دے گا موت کو آسان کرے گا کبر کے سوالوں کے جواب بھی کون دے سکے گا جو اس کلمہ تیبہ کے مطابق زندگی گزارے گا یہ کلمہ تیبہ صرف دنیا میں نہیں آخرت تک جنت تک ساتھ ہوتا ہے دنیا میں کلمہ تیبہ پڑھنے کے بعد جمنے والوں کو کیا ملتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللذین قالو ربنا اللہ سم استقامو تتنزل علیہ الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو وآبشرو بالجنت اللہ تقنتم بہی تعدون نحن اولیاء کم فی الحیات الدنیا والآکرہ کلمہ تیبہ پر جمنے والے اور ٹکنے والے لاکی تلوار تمام اطاعت پر چلانے والے کیلئے تو اللہ سبحانہ تعالی فرشتوں کو ان کا ساتھی بنا دیتا فرشتوں کو ان کا معاون بنا دیتا موت کو آسان کر کے قبر کے سوال تمہارا رب کون تھا لا الہ اللہ میرا رب ایک تھا تمہارا رسول کون تھا محمد الرسول اللہ میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ سلم تھا تمہارا دین کون سا تھا میرا دین ان دونوں کا دین دین اسلام تھا یہ کلمہ یہ قبر میں بھی آسانی کرے گا یہ حشر میں بھی آسانی کرے گا حساب کھلے گا تو یہ کلمہ روشن ہو کہ مجھے آسان حساب عطا فرمائے گا یہ قلمہ پل سرات پر نور عطا فرمائے جنتی فرشتوں کے ہاتھ میں تھام کر کہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم اقبط دار اللہ اس قلمے میں استقامت عطا فرما تم نے دیکھا لوگوں جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اسے خفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک قرار ہیں اللہ کے کوئی چھمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں ان سے کہو اچھا مزے کر لو آخر تمہیں پلٹ کر جانا دو سخ میں تو تم کیا کرو کلمہ تیبہ جم کے بعد میرے بندوں جو ایمان لائے ہو ان سے کہہ دو کلمہ کے اللہ ہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے آسمان سے پانی برسا آیا ہے اور اس کے ذریعے اس نے تمہاری رسک رسانی کے لیے ترہ ترہ کے پھل پیدا کیے جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا جس نے سورج چان کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلتے رہیں رات دن کو تمہارے لیے مسخر کیا جس نے وہ سب کچھ کیا جس نے وہ سب کچھ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں دیا اللہ نے تمہیں جو سب کچھ تم مانگتے ہو وہ تمہیں دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ اگر اس کی نعمت کو گنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے لیکن تمہارا رویہ کیا ہے اللہ نے تفسرہ فرمایا انسان بڑا ظالم شکر میرا رب واقعی رحمان ہے میرا رب بڑا رحیم ہے وہ دیتا ہے جو مانگتے چلا جاتا ہے اور میں آپ کو یہ بتات ہوں کہ اتنا دیتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو محسوس کرے تو جتنا مانگا ہے اس سے زیادہ وہ بن مانگے دیتا ہے جتنا جانتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا جو اس نے دیا ہے مجھے بتائیں کیا روز میں اور آپ اٹھ اللہ سبحانہ تعالی دل کی حرکتیں ٹھیک رفتار پہ چلتی رہیں اللہ نظام حضم ٹھیک رہے اللہ گردے کام کریں اللہ جگر کام کریں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں ایک جگر ہی جتنا کام کرتا ہے اس دنیا میں اس روح زمین پر اگر سو سے زیادہ فیکٹریز لگا دی جائیں تو بھی وہ جگر کے کام نہ کر سکیں گے جو میرا جگر کرتا ہے اور میں مانگتی نہیں اور میرا رب وہ کرواتا چلا جات اتنا کچھ دیتا ہے دعا مانگے اللہ جاننی سبور و جاننی شکور ربی آئین اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت اللہ نعمتوں کے طرف کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ کفران نعمت جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق اطاف فرما اللہ شکر کی عبادت جو جسمانی بھی عبادت کا ایسا عدی بنا دے کہ اللہ ہم متمائن ہو جائیں اللہ ہم زندگی کو احسن طریقے خوشی سے راضی بر ازاق ہو کے اپنی نعمتوں کو یاد کر کر خوش رہنے والے خوش نصیب بن جائیں اللہ زندگی میں سے غموں کو مٹانے کا شکر کے ذریع اطاف فرما اللہ نشکری سے بچ کر اللہ زندگی کے غموں سے بچ نصیب بن جائیں اللہ نعمتوں کا اطراف اطاف فرما اللہ اپنی اور اردگرد بندوں کی نشکری سے بچ توفیق اطاف فرما اللہ تیرا بھی شکر کرے اردگرد اپنے بندوں کے شکر گزار بھی رہیں اللہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آجائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس محفل میں جس جس کی جو خواہش ہے تو سب ہی کو جانتا ہے کچھ یہ خواہشات کے لکھ کے اظہار کرتے ہیں کچھ بول کے اظہار کرتے ہیں جن بینوں نے اپنے اپنے بیمار بھائیوں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے بچوں کی ہدایت کے لیے بچوں کی نمازی بننے کے لیے والدین کی خوشیوں کے لیے اولادوں کی ازواج کے لیے اولادوں کی اولادوں کے لیے اللہ جو جو دعائیں میری بہنوں نے کہیں ہے اللہ نام لینے سے کاسر تو میرے سے بہت زیادہ عالم غائب ان کی حالتوں کو جانتا ہے ان کی حالت ہم سب کی حالت بنانے والا بھی تو ہے ٹالنے والا بھی تو ہے دینے والا بھی تو ہے روکنے والا بھی تو ہے اللہ سب کو رحمتیں دے سب کو برکتیں دے سب کو خدایت دے سب کو بخشش دے آج سب ہی کو دے اللہ حرام کی پہچان دے رزق خلال دے اس کی پہچان دے رزق حرام سے بچا رزق حرام کی کراہ دے اللہ عزت آبرو ایمان کی حفاظت عطا فرما قرآن سے جڑنے اور اللہ رمضان سے پہلے اوروں کو جوڑ کے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق کتاب فرما اللہ سبحانہ تعالی قرآن کے علم کی شکر اور قدردانی کی توفیق کتاب فرما کر اس پر عمل کرنا آسان بنا دے ربنا لا تزیع قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملتون کا رحمہ انکا انتا وحاب سبحان اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان ربکا رب عزت ام یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب الالمین آمین سم آمین